ثم بعد ذلك ذکر المصنف رحمه اللہ تعالی اقصى ما ينتہی إليه التخصیص في العام وكان ينبغی ان يذکره في مباحث التخصیص لیکن لما كان موقوفاً على بیان الفاظه اقرب عنها فقال وما ينتہی إليه الخصوص نوعان یہاں سے اب مصنف تخصیص کی انتہائی مقدار بیان کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تخصیص کس حد تک جائز ہے بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی کس حد تک تخصیص مثلاً ایک حکم بیان ہوا عام کے بارے میں وہ اس کے تمام افراد کو شامل تھا پھر تخصیص کے ذریعے کچھ افراد کو نکال دیا گیا تو آپ نے پڑا کہ وہ عام جسے تخصیص کے ذریعے بعض افراد کو نکال دیا جائے وہ ذنی بن جاتا ہے اور اس سے پھر مزید تخصیص بھی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں چنانچہ آپ نے قیاس کے ذریعے اس میں سے اور افراد کی تخصیص کی بھئی ان کو بھی نکال دیا تو پھر نکالتے چلے جائیں تخصیص کرتے چلے جائیں جائز ہے تخصیص کر سکتے ہیں لیکن ایک حد آئے گی کہ اس کے بعد تخصیص کی اجازت نہیں ہوگی مزید افراد کو اس حکم سے نہیں نکالا جا سکتا بھئی سورت سمجھ میں آگئی مثلا میں نے کہا تھا درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے اور زید عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے تو فرض کرو درجہ رابعہ والے بیس تھے میں نے تین کی تخصیص کر دی ان کو اس حکم سے نکال دیا آپ ان کے بارے میں غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ محنت نہیں کرتے تو آپ کو جس جس فرد میں یہ علت نظر آئے آپ اس فرد کی تخصیص کرتے جائیں ان کو بھی اس انعام کے حکم سے نکالتے چلے جائیں تو نکالتے چلے جائیں گے لیکن ایک حد آئے گی کہ اس کے بعد اب مزید افراد نکالنے کی گنجائش نہیں رہتی مثلا زید عمر بکر کو میں نے نکالا تھا آپ نے دوسرے فرد میں غور کیا اس میں یہ علت ملی اسے بھی نکال دیا اسے اگلے فرد میں غور کیا اسے بھی نکال دیا یہاں تک کہ اگر وہ سیغہ اگر مفرد کا تھا تو آپ تخصیص کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ایک فرد باقی رہ جائیں بس باقی ساروں کی آپ نے تخصیص کر دی تو اب اس سے آگے اجازت نہیں کہ یہ جو ایک اکیلا فرد باقی ہے اس کو بھی آپ کیا کر دیں اس حکم سے نکال دیں پھر تو عام پر عمل ہی ختم ہو گیا اس کا کوئی فرد ہی باقی نہیں رہا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اور جمع منقر یا وہ سیغے جو لفظاں تو مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے جیسے قوم اور رہت وغیرہ وہاں تخصیص کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ تین افراد رہ جائیں تو وہاں تین سے زیادہ تخصیص کی اجازت نہیں ورنہ اس حام پر عمل ہی فوت ہو جائے گا بھئی تو جو سیغے جو سیغے مفرد ہیں یا ان کے ساتھ ملحق ہیں ان میں تخصیص جائز ہے یہاں تک کہ ایک فرد رہ جائے اور وہ سیغے اور معنی دونوں اعتبار سے جمع ہیں اور یا ان کے ساتھ جو ملحق ہے یعنی معنی کے اعتبار سے تو جمع ہے سیغے کے اعتبار سے مفرد ہے جیسے قوم ان اور رہت ان ان میں تخصیص جائز ہے تین تک بھئی جب تین افراد رہ جائیں اس کے بعد مزید تخصیص کی اجازت نئی ورنہ تو اس عام پر عمل ہی کیا ہو جائے گا فوت ہو جائے گا یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں پھر اس کے بعد ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے اقصہ ماں ماں سے مراد مقدار ہے اقصہ انتہائی انتہائی وہ مقدار آخری وہ مقدار کہ انتہا ہو جاتی ہے اس پر تخصیص کی فی العام عام کے اندر وَقَانَ يَنْبَغِ اَنیَا دُكُرَهُ فِي مَبَاحِسِ تَخْصیص اور مناسب تھا مصنف کے لئے کہ وہ اس کو ذکر کرتے تخصیص کی مباحث میں بات سمجھنے آئے بھئی پہلے تو تخصیص کی الفاظ چل رہے تھے تخصیص کا ذکر پیچھے عام کے الفاظ چل رہے تھے یہاں پر چل رہے ہیں تخصیص کا ذکر تو پہلے ہوا تھا تو مناسب تھا کہ مصنف اس کو وہاں ذکر کرتے کہ کہاں تک تخصیص جائز ہے اور کہاں تک تخصیص جائز ہے کس کے بعد تخصیص جائز نہیں کہتے ہیں لیکن یہاں چونکہ ان کا اس کا بیان جو ہے ان الفاظ کے جاننے پر موقوف تھا آپ کو یہ تو پتا ہو کہ ایک عام کیا ہوتا ہے بعض عام ہوتے ہیں سیغے کے اعتبار سے مفرد ہوتے ہیں بعض سیغے اور معنی دونوں اعتبار سے جمع ہوتے ہیں بعض سیغے معنی دونوں اعتبار سے جمع ہوتے ہیں ان چیزوں کا پتا چونکہ اس میں ضروری تھا تو لہذا اس کو مؤخر کیا جب ان سارے الفاظ کا ذکر آ گیا تو لہذا اس وجہ سے اب یہاں پر ان کے بعد اس کو ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَقَانَ يَنْبَغِئَنْ يَذْكُرَهُ فِي مَبَاحِثِ تَخْصِيصِ اور مناسب تھا مصنف کے لئے کہ وہ اس کو ذکر کرتے تخصیص کی مباحث میں لیکن لما کانا موقوفا على بیانی الفاظ ہی لیکن جب یہ موقوف تھا اس کے عام کے الفاظ کے بیان پر اَقْخَرَهُ عَنْحَا تو اس کو اس سے کیا کر دیا مؤخر کر دیا ان الفاظ سے فَقَالَ پس مصنف فرماتے ہیں وَمَا يَنْتَحِي إِلَيْهِ الْقُصُصُ نَوْعَانِ اور وہ مقدار کے میں انتہا ہوتی ہے جس پر خصوص کی وہ دو قسم پر ہے خود بتلا رہے ہیں ماں سے مراد مقدار ہے اَيْا الْمِقْدَارُ الَّذِي لَا يَتَعَدَّ إِلَى مَا تَخْتَهُ نَوْعَانِ یعنی وہ مقدار الَّذِي جو کہ لَا يَتَعَدَّ اَيْ لَا يَتَعَدَّ الْقُصُصُ ضمیر کس کو راجے ہے خصوص کو وہ مقدار کے متعدی نہیں ہوتا خصوص الَا مَا تَخْتَهُ اپنے مَا تَخْتَ کی طرف یعنی اس میں پھر جو افراد بچ گئے ہیں عام کے تحت پھر مزید خصوص ان کی طرح متعدی نہیں ہو سکتا آپ نہیں کر سکتے نوعانی یہ دو قسم پر ہے اَنَّعُ الْاوَّلُ الْوَاحِدُ پہلی نوع اس مقدار کی پہلی نوع ایک ہے کیا ہے کہاں پر آ کر تخصیص ختم ہو جائے گی ایک پر جب ایک فرد رہ جائے فی مَا ما سے مراد عام ہے فی مَا اس عام کے اندر ہوا فردن بِسیغتِ ہی جو مفرد ہو اپنے سیغے کی وجہ سے آگے آ رہا رہا ہے اسی سطر کے آخر میں اَوْ مُلْحَقُنْ بِهِ یا اس کے ساتھ کیا ہو مُلْحَقُ مُلْحَقُ مَلَانَا مِلَا ہُوَا حُجُم دِسیغتِ ہی کَمَنْ وَمَا جیسے مَنْ ہے مَا ہے وَطَائِفَةَ اور طائفہ کا لغت ہے وَاسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ اور وہ اس میں جنس جو مُعَرَّف بِاللَّامِ جس پر علی فلام آیا جیسے رجل وغیرہ بھئی تو یہ سیغے کے اعتبار سے مفرد ہیں بھئی مَنْ مَا فَائِفَةَ اس میں جنس کی طرح ہے ایک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح اس میں جنس جو مُعَرَّف بِاللَّامِ ہو جیسے اَرْ رَجُل تو ان کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں تخصیص کرتے جائیں گے کہاں کر تخصیص رکے گی جب کتنے فرض رہ جائیں صرف ایک رہ جائے اور مُلْحَقُن بِهِ یا جو ان کے ساتھ مُلْحَق ہے بھئی کَلْ جُمْعِ الْمُعَرَّفَةِ بِاللَّامِ الْجِنسِ جیسے وہ جمع جن کو معرفہ بنایا گیا ہوں لامِ جنس کے لئے بھئی آپ نے پڑھا تھا بھئی جمع کے اوپر جب کیا آ جائے الیسلام تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے پہلے اس کا اطلاق تین اور تین سے اوپر پر تھا اب اس کا اطلاق ایک ہی سے شروع ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ایک سے اطلاق تو ایک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے لہذا تخصیص کرتے تھے لے جاؤ ایک رہ جائے پھر بھی درستہ ہے بات لیکن ایک سے آگے بھی تخصیص نہیں جائے فَإِنَّهُمَا لَوْخُلِّيَا اگر اس کو معروف پڑھیں تو اس کو خلاوہ ہونا چاہیے تھا لَوْخَلَوَا اسی کیونکہ وَاوِی ہے مرحانا دَعَا يَدْعُو کی طرح صَلَا يَخْلُقُلُون لہذا فَإِنَّهُمَا لَوْخُلِّيَا عَنِ الْوَاحِدِ عَيْزًا اس لیے کہ اگر ان کو ایک سے بھی خالی کر دیا جائے لَفَاتَ اللَّفْضُ عَنْ مَدْرُولِهِ تو لفظ اپنے مدرور سے ہی فوت ہو جائے گا یعنی لفظ تو رہے گا اس کا مدرور کچھ بھی نہیں ہے بھئی قَلْمَرْعَةِ وَنْنِسَائِ جیسے کہ مرآہ اور نِسَا نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفْوِ یہ نشر ہے لفظ کی ترتیب پر میں نے بتایا تھا لفظ نشر یہ اسطلح ہے علمِ علمِ بدیع کی بھئی اگلے سال آپ انشاءاللہ پڑھیں گے بھئی مختصر المعانی کے اندر وہاں اس کی تفصیل کا پتا چلے گا آپ کو لفظ کس کو کہتے ہیں دو سے زیادہ چیزوں کو ذکر کیا جائے اور پھر ہر ایک سے متعلقہ آگے کوئی بات ذکر کی جائے تو وہ نشر کہلاتی ہے اور اس میں تائین ہی ہوتی پہلی کا تعلق کس سے ہے دوسری کا کس سے تیسری کا کس سے ہاں سننے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے پہلی کا تعلق مثلا پہلی سے ہے دوسری کا دوسری سے تو اگر یہ ترتیب سے ہو نشر بھی اسی ترتیب پر ہو جس ترتیب پر لف تھا تیسے کہتے ہیں لف و نشر مرتب اور اگر اس ترتیب پر نہ ہو تو اسے کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب تو کہتے ہیں نشر و نالا ترتیب اللہ فی یہ نشر ہے لف کی ترتیب پر بھئی دیکھو المرعہ اور ان نیسا دو مثالیں ذکر کی بھئی پہلے کیا ذکر کیا تھا کہ وہ نوع اول جو ہے وہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ایک ہو کہ کیا ہو سیغہ مفرد کا ہو او ملحقن بھی یا اس کے ساتھ ملحق ہو بھئی تو کل المرعہ تو یہ وہ ہے جس کا سیغہ ہی مفرد ہے اور ملحق بھی وہ جمع جس پر الاخلام آئے انہوں نے بتلایا تھا وہ ان نیسا ہے بھئی اس کی مثال بھئی فَالْمَرْعَةُ فَرْضُمْ بِسِغَتِهِ مُعَرَّفَتُمْ بِالْلَّامِ پس مرعہ جو ہے مفرد ہے اپنے سیغے کے اعتبار سے مَعَرَّفَتُمْ بِالْلَّامِ اور معرفہ ہے لام کے ذریعے وَالْنِسَاُ جَمْعُلْ لَا وَاحِدَ لَهُ اور نیسا ایسی جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے یعنی اسی کے لفظ سے اس کا واحد نہیں ہے ہاں اس کے لئے مفرد مَرْعَةُنْ آتا ہے سمجھو ہے امرا امراعتن تو امراعتن دیکھو اسی کے لفظ سے تو نہیں اس کا تو مادہ ہی الگ ہے اور ان نیسا کا مادہ ہی الگ تو اس کا مفرد تو آتا ہے لیکن اسی کے لفظ سے نہیں آتا تو کہتے ہیں وَالْنِسَاُ جَمْعُلْ لَا وَاحِدَ لَهُ اور نیسا ایسی جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے محلن بِلَّامِ الجِنسِ جس کو محلہ کہتے ہیں جس کو زیور پہنایا گیا ہو محلہ حیلیت ان سے ہے بھئی سمجھا ہے یعنی جس پر داخل کیا گیا ہے جس کے اوپر لائیا گیا ہے بِلَّامِ الجِنسِ کس کو لائیا گیا ہے لامِ جِنسِ کو بھئی وَيَنْتَهِ تَخْصِصُهُمَا اِلَى الْوَاحِدِ الْبَتَّتَا اور انتہا ہوتی ہے ان دونوں کی تخصیص کی ایک پر قطعی طور پر وَالْنَعُسْتَانِ سَلَا سَتُو اور اس مقدار کی دوسری قسم کیا ہے تین ہے فِي مَاکَانَ جَمْعَن سِغَتَوْا مَعَنَن اس عام کے اندر جو جمع ہو سیغے اور معنہ دونوں اعتبار سے قَرِجَالِمْ وَنِسَائِمْ مُنَقَرَن جیسے کہ رجال اور نساء اس حال میں کہ یہ کیا ہیں نَقِرَا حَمِ مِمْ مَالَمِ اَبْخُلْضُ اللَّمُ الْجِنسِ اس میں سے جن پر لامِ جنس داخل نہیں ہوا بھئی وَيُلْحَقُ بِهِ مَاکَانَ مَعَنًا فَقَتْ اور اسی کے ساتھ ملائے جاتا ہے اس عام کو بھی جو صرف معنہ کے اعتبار سے ہو بھئی یعنی سیغے کے اعتبار سے وہ جمع نہیں ہے لیکن معنہ کے اعتبار سے جو جمع ہو قَقَوْمِنْ وَرَحْتِينَ جیسے قَوْمْ وَرَحْتِينَ وَإِنَّمَا يَنْتَحِدْ تَقْسِيصُهَا اُولَائِكُلِّهَا الَسَّلَاستِي اور انتہا ہوتی ہے ان سب کی تقسیص کی تین تک تین پر انتہا ہوتی ہے لِأَدْنَا أَدْنَا الْجَمْعِ سَلَاستُ بِعِجْمَعِ اَحْلِ اللَّغَتِ اس لیے کہ کم سے کم جمع جو ہے وہ تین ہیں اہلِ اللغت کے اجمع سے فَلَاُ لَمْ يَبْقَتَحْتَهُ سَلَاستُ اَفْرَادٍ لَفَاتَ اللَّفْضُ عَن مَقْصُودِهِ اگر باقی نہ رہیں اس کے ساتھ تین افراد بھی تو خوت ہو جائے گا لفظ اپنے مقصود سے اپنے مدلول سے یعنی لفظ کا مدلول ہی باقی نہیں رہے گا دال تو ہے اور مدلول نہیں ہے بھئی تو یہ تو کم از کم دلالتی تین پر کرتے ہیں وَقَالَ بَعْضُ عَسْحَابِ شَافِعِ رَحْمَهُ اللَّهُ وَمَالِكِ رَحْمَهُ اللَّهُ اِنَّا عَقَلَّ جَمْعِ سْنَانِ بعض امام شافر مالک رحم اللہ کے بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ جمع کی کم سے کم اقدار جو ہے وہ دو ہے فَيَنْتَهِ تَخْصِيصُ عَلَيْهِ تو اسی دو پر کیا ہوگی تخصیص کی انتہا ہوگی تمس تکم بقو علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول سے استدلال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عَلِسْنَانِ فَمَافَوْ قَحْمَ جَمَعْتٌ دو اور دو سے جو اوپر ہیں وہ جماعت ہیں حدیث میں کیا آتا ہے دو اور دو سے اوپر ہیں یعنی تین چار یہ کیا ہیں جماعت ہیں یہ حدیث اس حدیث سے اس طرح کہتے ہیں دیکھا اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ دو بھی کیا ہے جماعت ہے جماعت ہے دو سے اوپر تو سب ہی تسلیم کرتے ہیں لیکن اس حدیث سے کیا پتہ لگ گیا کہ دو بھی جماعت ہے فَعَجَابْ آنْهُ الْمُسْنِفُ رَحْمَاللَّهُ بِقَوْ لِهِ تو جواب دیا اس اعتراض کا اس بات کا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ذریعے وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِسْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جماعتٌ مَحْمُولٌ عَلِ الْمَوَارِيْسِ وَالْوَصَایَةِ کہ حضور علیہ السلام کا قول کے دو اور دو سے اوپر جو ہیں وہ جماعت ہیں یہ محمول ہے عَلِ الْمَوَارِيْسِ وَالْوَصَایَةِ میراث اور وصیتوں پر محمول ہے یہ حدیث کس پر محمول ہے میراث اور وصیت پر یعنی میراث کے باب میں وراست کا جو باب ہے وراست کے مسائل کے اندر اور اسی طرح وصیت کے مسائل کے اندر دو کا وہی حکم ہے جو جماعت کا حکم ہے یہ حدیث کس لئے لائی گئی ہے یہ بیان کرنے کے لئے کہ وراست کے باب میں اور وصیت کے باب میں دو کا وہی حکم ہے جو دو سے زیادہ یعنی جماعت تو یہ دو بھی جماعت کی طرح ہیں وہاں بھئی اس لئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لغت کو بیان کرنے کے لئے تشریف نہیں لائے بلکہ وہ احکام کو بیان کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو آپ کا اس حدیث کو لغت پر محمول کرنا سہی نہیں بلکہ یہ کس بارے میں ہے احکام کے بارے میں ہے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو اس حدیث سے پتا لگ گیا کہ دو بھی کیا ہیں جماعت ہیں لغت کی بات اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تھے وہ لغت کو بیان کرنے کے لئے نہیں تھے عربی زبان کے بیان کریں قوائد اور زوابط بیان کریں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکام شرعیہ بتلانے کے لئے تشریف لائے تھے تو یہ حدیث بھی احکام شرعیہ کے بارے میں ہے اور میراس اور وسیعت سے اس کا تعلق ہے دیکھیں آگے اس لئے کیونکہ میراس کے باب میں دو کے لئے بھی جماعت کا حکم ہے جماعت کا حکم ہے بھئی اور میراس اور وسیعت کے باب میں دو کے لئے بھی جماعت کا حکم ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر جماعت کا سیغہ بے اعتبار لغت کے دو کو شامل ہوتا ہے وسیعت اور میراس کے باب میں جماعت کا سیغہ دو کو لغت کے اعتبار سے شامل ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں بلکہ الگ دلیل شرعی کی وجہ سے الگ دلیل شرعی کی وجہ سے دلیل کے ذریعے ثابت ہے کہ دو کا یہی حکم ہے جو جمع کا حکم ہے بھئی تو کہتے ہیں فین نفی باب المیراثی لیلی چنینی حکمل جماعت اس لیے کہ میراث کے باب میں دو کے لیے جماعت کا حکم ہے استحقاق و حج بن استحقاق کے اعتبار سے اور حاجب ہونے کے اعتبار سے مستحق ہونے کے اعتبار سے اور حاجب ہونے کے اعتبار سے حاجب کہتے ہیں رکاوٹ کو بھئی رکاوٹ بھئی دیکھئے وراثت کے بار میں وراثت تقسیم ہونی ہے تو استحقاد کے اعتبار سے بھی دو کا وہی حکم ہوتا ہے جو جماعت کا حکم ہوتا ہے مثلا دیکھئے بھئی ایک شخص ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں بیٹا یا بیٹے کا بیٹا کوئی اولاد نہیں ہے مذکر بھئی ہاں اس کی بیٹی ہے ایک ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہو تو اس کو صرف نصف مال دیں گے نصف مال اور باقی وارثوں میں پھر تقسیم ہوگا باقی مال اور اگر دو بیٹیاں ہو تو دو سلس اسے دیا جاتا ہے یاد رکھنا کتنا دو سلس دو بیٹیاں ہو یا دو سے زیادہ ہو دو سے زیادہ ہو پھر بھی دو سلس ہی دیا جاتا ہے باقی وارثوں کو دیا جائے گا تو دیکھو دو کا بھی حصہ دو سلس دو سے زیادہ کا حصہ بھی دو سلس بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی دو سلس کیا مانا مثلا چھے میں سے کتنا دیا جائے گا ان کو چار دیا جائے گا بھئی تو دیکھو دو کا وہی حکم ہے جو کس کا حکم ہے دو سے زیادہ یعنی جماعت کا حکم ہے اسی طرح یاد رکھو حجب بھی سمجھ لو بعض وقت بعض وارث ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ایک وارث کا حصہ زیادہ ہے لیکن دوسرے مقصود وارث کچھ اگر ساتھ اس کے ہوئے تو اس وارث کا حصہ کم ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے بعض وقت بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے دوسرے وارث کے آنے کی وجہ سے اور بعض وقت اس کے حصے میں کم ہی آ جاتی ہے تو اس کو حجب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو دیکھو ایک وارث رکاوٹ بن گیا دوسرے کے حصے میں اس کا حصہ زیادہ تھا اس وارث کے آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا حصہ کم ہو گیا اور بعض وقت وہ بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے تو دیکھو یہ وارث اس وارث کی وراست میں رکاوٹ بن گیا یہ موجود ہے اب اسے کچھ نہیں ملے گا اسے حجب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حجب کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس لئے کہ میراغ کے بعد میں دو کا وہی حکم ہے جو جماعت کا حکم ہے استحقاق ہوا حجباً مستحق ہونے اور رکاوٹ بننے حاجب بننے کے اعتبار سے فَإِنَّلِ الْبِلْتَيْنِ وَالْأُخْتَيْنِ سُلُسَيْن اس لئے کہ دو بیٹیوں کے لئے اور دو بہنوں کے لئے اَسْسُلُسَيْن کتنا ہوگا؟ دو سلس ہوگا کمال البناتی والأخوات جیسے کہ بیٹیوں اور بہنیں یعنی تین یا تین سے زیادہ بیٹیوں یا تین یا تین سے زیادہ بہنوں کے لئے سلسان ہوگا وَيَحْجِبُ الْأَخَوَانُ لِلْأُمِّ مِنَ السُلُسِي لَسُدُوتِ بھئے دیکھئے ماں کو بعض احوال میں سلس ملتا ہے تیسرا حصہ ایک شخص کے انتقال ہوا اس کی والدہ زندہ ہے اس کی والدہ کو تیسرا حصہ ملتا ہے کتنا؟ تیسرا حصہ لیکن اگر اس مرنے والے کی دو بھائی زندہ ہوئے وہ بھی وارث بنیں گے وہ بھی تو ان کی وجہ سے اب ماں کو تیسرا حصہ نہیں بلکہ چھٹا ملے گا کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا تو دیکھو وہ حاجب بن گئے ماں کا حصہ سلس سے کم کر کے کتنا کر دیا انہوں نے تو دو بھائی ہوں تب بھی یہی حکم دو سے زیادہ ہوں پھر بھی یہی حکم ہے وہ اسی طرح حصے میں کمی کر دیں گے تو دیکھو دو کا وہی حکم ہوا جو دو سے زائد زائد کا تھا تو کہتے ہیں وَيَحْجِبُ الْأَخَوَانِ لِلْأُمِّ مِنَ السُلُسِ لَسُدُسِ کَلْ اِخْوَتِ السَّلَا سَتِي اور حاجب بنتے ہیں دو بھائی ماں کے لئے سلس سے سدس کی طرف کل اخوة السلاستی جیسے کہ تین بھائی رکاوٹ بنتے ہیں حاجب بنتے ہیں تو دو کا وہی حکم ہے جو تین کا ہے وَلْوَصِيَّةُ اُفْتُ الْمِیرَاسِ اور وَصِيَةُ مِیرَاسِ کی بہن ہے یعنی مِیرَاسِ کے مشابہ ہے بھائی کس چیز کے اندر فِيْقَوْنِ حَسْتِ خلافاً بَعْدَ الْمَوْتِ اس کے خلیفہ بننے کے اندر موت کے بعد بھائی موت کے بعد خلیفہ بننے میں بھائی دیکھو وارث میت کا خلیفہ اور نائب بنتا ہے اور اس کا مال لے لیتا ہے تو کب بنتا ہے یہ اس کا وارث اس کا نائب کب بنتا ہے خلیفہ کب بنتا ہے مرنے کے بعد بنتا ہے اسی طرح وصیت بھی کب وصیت کے اندر جو شخص کے لیے وصیت کی گئی ہے یعنی موسا لہو جو شخص کے لیے کی گئی ہے وصیت یہ وصیت بھی کب نافذ ہوتی ہے بھائی مرنے کے بعد بھائی سمجھ میں آیا تو دیکھو یہ خلیفہ بننا ہے اس کے اندر جیسے وراست کے اندر خلیفہ بننا ہے موت کے بعد اسی طرح وصیت کے اندر بھی خلیفہ بننا ہے کس کے بعد موت کے بعد بھائی تو اسی لئے کیا کہ وصیت میراس کے مشابہ ہے اس کے موت کے بعد خلیفہ بننے میں وَتَتْبَعُ الْمِیْرَاسَ تَبْعِيَةً نَفْلِ لِلْفَرْضِي اور یہ وصیت تابع ہے میراس کے نفل کے فرض کے تابع ہونے کی طرح جیسے کہ نفل کس کے تابع ہوتے ہیں فرضوں کے اسی طرح وصیت بھی تابع ہے کس کے میراس کے معنی یہ معنی نا یعنی جس طرح فرض قطعی ہوتا ہے فرض میں انسان کو کوئی اختیار نہیں اسی طرح وراثت بھی قطعی ہے بھئی اس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں شریعت نے پہلے ہی بیان کر دیئے اس کا اتنا حصہ اس کا اتنا حصہ اس کا اتنا حصہ ہے اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئے بھئی اس میں لہٰذا یہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اخبارات میں کوئی شخص اخبار میں دے دیتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو جائداد سے عاق کر دیا نہیں مانا عاق نہیں کر سکتا شریعت کے اندر عاق کرنے کی گنجائش نہیں اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے یہ کون ہوتا ہے عاق کرنے والا اللہ کے حکم کو بدلنے والا ہاں زندگی میں ٹھیک ہے اپنی جائداد سے الگ کر دیا لیکن مرنے کے بعد اس کا جو حق ہے جتنا اس کا حصہ ہے وہ اس کو ملے گا بھئی تو وضیعت جیسے فرض اس کا تڑی ہوتے ہیں اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں اسی طرح وراست بھی کیا ہے قطعی ہے اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں اللہ نے بیان فرما دی اور جیسے وسیعت اختیاری ہوتی ہے نفلوں کی طرح ہے وسیعت مولانا نفل اختیاری ہیں پڑھیں نہ پڑھیں وسیعت بھی اختیاری ہے کریں یا نہ کریں تو اسی لئے کہا جیسے نفل فرضوں کے تابع ہیں یعنی فرض تو ہے قطعی اور نفل کیا ہے زائد اور اختیاری اسی طرح وسیعت بھی میراث کے تابع ہے کہ میراث کو ہے قطعی اور وسیعت کیا ہے تابع ہے یعنی اس میں بندے کو اختیار ہے یہ مولانی ہونا چاہیے تھا بھئی مولا کی تصنیہ مولا 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 مولانی وہ جو تھا آخر میں وہ کیا بن جائے گا یا بن جائے گا بھئی مولا مولانی اچھا بھئی دیکھئے صورت یہ ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد فلان کے جو موالی ہیں مثلا زید کے جو موالی ہیں ان کو ایک لاکھ روپیا میرے مال میں سے دے دیا جائے یاد رکھئے وسیعت زیادہ زیادہ سلو سے مال میں کی جا سکتی ہے تیسرے حصے میں جو مال باقی بچ جائے بھئی تو قرضے وغیرہ اور کفن دفن وغیرہ سے بچ جائے اس میں سے سلوث کے اندر وسیعت نافذ ہوتی ہے تو تیسرے حصے کی وسیعت مثلا ایک لاکھ کی وسیعت کی زیاد کے موالی کے لیے اور موالی کا لفظ جمع ہے اور جمع کا اطلاع کس کم کس نے پر ہوتا ہے تین پر ہوتا ہے لیکن یہ وسیعت کا باب ہے یہاں پر دو کا وہی حکم ہے جو کس کا ہے جمعات یعنی تین یا تین سے زیادہ کا حکم ہے تو اب اس نے تو کہا تھا کہ یہ میرے اتنا مال زیاد کے موالی کو دے دینا اور اس کے صرف دو ہی مولا ہیں تو دونوں کو ہی وہ سارا مال دے دیا جائے گا کیونکہ دو کا بھی وہی حکم ہے جو جمعات کا حکم ہے موالی جانتے ہیں یعنی مولا کی جمع ہے معتق کو بھی مولا کہتے ہیں اور معتق کو بھی کہہ کہتے ہیں زیاد کو کسی نے آزاد کیا تھا زیاد پر غلام تھا کسی شخص نے اسے آزاد کر دیا تو وہ جو معتق ہے آزاد کرنے والا وہ زیاد کا مولا ہوا بھئی زیاد نے کسی کو غلام کو آزاد کیا ہے تو وہ غلام جو معتق ہے وہ بھی زیاد کا مولا ہے تو معتق پر بھی مولا کا اطلاق ہوتا ہے اور معتق پر بھی تو ایک شفین آو سالی موالی فلانین اگر وسیعت کی کسی نے فلان کی نایہ ہوتا ہے کسی نام سے مثلا زیاد کے لیے موالی کے لیے وسیعت کی وَلَهُ مَوْلَيْا عَانِ اور اس کے دو ہی مولا تھے اولی اخواتی زیدین یہ کسی نے کہہ کیا وسیعت کی زید کے بھائیوں کے لیے اخوات کا لفظ جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے تین پر لیکن یہ وسیعت کا باغ ہے یہاں دو کا بھی وہی حکم ہے جو جمعات کا حکم ہے تو اب زید کے فرد کر اور صرف دو ہی بھائی تھے تو ان دونوں ہی کو کیا دے دیا جائے گا سارا مال وسیعت دے دیا جائے گا اولی اخواتی زیدین یہ کسی نے وسیعت کی زید کے بھائیوں کے لیے وَلَهُ اَخَوَانِ اور اس کے دو ہی بھائی تھے یہ ستحقان الکُلَّ وہ سارے کے سارے مال کے مستحق ہوں گے وہ دو مولا اور وہ دو بھائی ہی سارے مال کے مستحق ہو جائیں گے اَوْ عَلَى سُنَّتِ تَقَدْدُمِ الْإِمَامِ یا یہ حدیث محمول ہے امام کے آگے ہونے کی سنت پر امام کے آگے ہونے کی سنت پر محمول ہے یعنی حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ کیا ہیں جماعت ہیں یعنی دو بھی مقتدی ہو جائیں تو امام آگے کھڑا ہو بھائی آپ جانتے ہیں امام کے ساتھ اگر صرف ایک مقتدی ہے تو امام اس سے آگے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ اسے اپنے ساتھ ہی دائیں طرف کیا کر لے گا کھڑا کر لے گا تھوڑا سا پیچھے ہو بلکل تاکہ امام اور مقتدی کا پتہ لگ جائے با سمجھ آیا اور جماعت میں تو آپ دیکھتے ہیں امام ساتھ سے آگے کھڑا ہوتا ہے اس طرح نہیں کھڑا ہوگا اگر مقتدی ایک ہے بلکہ اس کو کیا کرے گا امام اپنے ساتھ دائیں طرف کھڑا کر لے گا تھوڑا سا پیچھے ہو اس سے بھائی امام علیسہ تو اس حدیث میں یہ بیان ہوا کہ دو یا دو سے زیادہ کیا ہیں جماعت تو اگر دو مقتدی ہو جائیں تو امام آگے ہو جائے گا کیونکہ سنت کے امام کیا ہونا چاہیے آگے ہونا چاہیے تو لہذا اب اس امام کے آگے ہونے کی سنت کے لئے یہ حدیث آئی ہے کہ اس صورت پہ پھر امام کیا ہو آگے ہو جائے کیونکہ دو بھی کیا ہیں جماعت دو اور دو سے زیادہ جماعت ہیں بھئی یعنی جب مقتدی دو ہوتے امام ان دونوں سے آگے ہوگا جیسے وہ آگے ہوتا ہے تین پر خلاف اس لئے کہ ان کے نزدیک امام ان کے بیچ میں ہوگا امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں اگر مقتدی دو ہیں تو پھر بھی امام آگے نہیں ہوگا بلکہ ان کے بیچ میں کھڑا ہوگا امام بھئی ہاں تین ہو تو پھر کہتے ہیں امام آگے کھڑا ہو جائے بات سمجھ میں آگے یہاں تک بھئی وَذَلِكَ اور وجہ یہ ہے مارا نا وجہ اس کی بھئی امام کے آگے ہونے کی بھئی کہ جب مقتدی دو ہوں تو امام کے آگے ہونے کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْإِمَامَ مَحْصُوبٌ فِي الْجَمَاعَةِ كُلِّهَا کہ امام کو شمار کیا جاتا ہے ہر جماعت کے اندر اللہ فِي الْجُمْعَةِ سوائے جماعہ کے سوائے جماعہ کے وجہ ذکر کر رہے ہیں بھئی دیکھو دو ہیں تو امام آگے ہوگا کیا وجہ ہے یہ دو سے امام آگے کیوں ہوگا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ امام کو بھی شمار کیا جاتا ہے جماعت کے اندر تو دو مقتدی ہوئے ایک امام ہوا جماعت ہو گئی تین ہو گئے یا نہیں ہو گئے بھئی تین ہو گئے سورة سمجھ میں آگئی جبکہ جمعہ کے اندر جو ہے امام کو جماعت میں سے شمار نہیں کیا جاتا بھئی وجہ یہ کہ جمعہ کے لیے امام کا ہونا شرط ہے بھئی آپ نے کبھی بغیر جماعت کے جمعہ پڑا ہے جی اس کے لیے امام کا ہونا شرط ہے جمعہ کے لیے امام کا ہونا جماعت کا ہونا شرط ہے امام آگے ہو بھئی جبکہ عام نماز کبھی آپ نے اکیلے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی بھئی پڑھی ہے معلوم ہے اس میں امام کا ہونا شرط نہیں تو جمعے کے اندر امام کا ہونا شرط عام جماعتوں کے اندر امام کا ہونا شرط نہیں لہذا عام جماعتوں کے اندر بھئی تو امام کو بھی جماعت کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے جمعے کے اندر امام کو جماعت کے اندر شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ شرط ہے وہ الگ ہوگا بھئی اس کے امام کے علاوہ جماعت ہونی چاہیے اور کتنی ہوگی پھر جماعت تین ہونے چاہیے اور عام نمازوں میں امام شرط نہیں وہ امی میں شمار ہوگا تو وہاں جماعت کتنے میں ہو جائے گی دو مقتدی اور ایک امام جماعت تین ہو گئے جماعت ہو گئی بھئی صورت سمجھ گجہ سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وزالیکہ اور دو مقتدی وزالیک علیہ انہ الامام محصوب انفیل جماعت کل لہا اور یہ امام کا دو پر آنگے ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ امام جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے ہر جماعت کے اندر اللہ فی الجمعاتی سوائے جمعہ کے فین نفیحہ تشتر سلاسہ ترجال سوال امامی اس لئے کیونکہ اس کے اندر شرط ہے تین مردوں کا ہونا امام کے علاوہ خلافن یبی یوسف رحمہ اللہ بخلافن یوسف رحمہ اللہ کے زیندہ ہو یک فسنانی سوال امامی اس لئے کیونکہ ان کے نزدیک دو بھی کافی ہیں امام کے علاوہ ولم یا ذکر المصنف رحمہ اللہ اور ذکر نہیں کیا مصنف نے تیسرے جواب کو جس کو ان کے علاوہ نے ذکر کیا ہے دو جواب تو دے دیئے پہلا جواب اس حدیث کا کیا دیا یہ حدیث محمول ہے کس پر میراس اور وسیعت پر دوسرا جواب کیا دیا یہ حدیث محمول ہے کس پر امام کے آگے ہونے کی سنت پر سنت پر کہتے ہیں تیسرا جواب مصنف نے ذکر نہیں کیا جو بعض علماء نے دیا وہ یہ یہ حدیث محمول ہے سفر کرنے پر اسلام کے قوی ہونے کے بعد اسلام کے قوی ہو جانے کے بعد سفر کرنے پر یہ حدیث محمول ہے کیوں؟ دیکھئے خود تشریعہ آ رہی ہے فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ نَهَا عَوَّلَا عَنْ مُصَافَرَتِ الْوَاحِدِ وَالْإِسْنَيْنِي لِذُعْفِ الْإِسْلَامِ اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا اولا پہلے منع فرمایا تھا ایک کے سفر کرنے سے اور دو کے سفر کرنے سے لِذُعْفِ الْإِسْلَامِ وَغَلَبَتِ الْكُفَّارِ اسلام کے ضعیف ہونے اور کفار کے غالب ہونے کی وجہ سے فَقَالَتِ حُضُوَسَلَامِ فرماتے ہیں الْوَاحِدُ شَيْطَانُ وَالْإِسْنَانِ شَيْطَانَانِ وَالْسَلَاثَةُ الرَّقْبُن اَيْ جَمَاعَةٌ کَافِيَةٌ ایک بھی شیطان ہیں دو بھی شیطان ہیں اور تین رقبن اَيْ جَمَاعَةٌ کَافِيَةٌ تین کافی جماعت ہے تین جماعت ہے وجہ یہ ورنب سفر ہوتا تھا بھئی جنگلوں میں ہو رہا ہے اور سمجھ تو جنگلوں میں سفر ہو رہا ہے سفر کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے لازم بات ہے بھئی راستے میں سنسان جگہیں ساری ہیں جنگلوں میں سے گزرنا پڑتا اور ایک شخص ہوگا کوئی اس پر تکلیف آ گئی تو مسئیبت میں پڑ جائے گا کوئی اس کا مددگار وہاں پر نہیں ہوگا اگر دو ہوں والا نہ تو دو میں سے بھی فرض کرو اگر ایک بیمار ہو جاتا ہے تو دوسرا مسئیبت میں پڑ جائے گا بھئی ہاں تین ہوں تو پھر ٹھیک بہتر ہے کہ ایک اگر مثلا بیمار بھی ہو جائے دوسرا کیا ہوگا اس کے کے لیے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں جاتا بھی ہے تو ایک تو اس کے پاس کس ساتھی رہے گا کم از کم بھئی سمجھے اور دو ہے مثلا فرض کرو دو دو سامان بھی ساتھ ہے سواری وغیرہ بھی ہے اب ایک سواری کے پاس رہا سامان کے پاس رہا اور دوسرا کسی ضرورت کے لیے گیا بھئی اب اگر اس نے دیر کر دی تو یہ ایش تو مسئیبت میں پڑ جائے گا میں کیا کروں بھئی ہاں اگر تین ہوئے ایک نے دیر بھی کر دی تو دوسرا پھر دوسرا اس کے پیچھے پتہ کرنے کے لیے جا سکتا ہے اور ایک پھر بھی کس کے پاس رہے گا سامان کے پاس رہے گا تو اسے منع کیا گیا تھا شروع میں اسلام ضائف تھا کفار تھے ہر طرف بھی تو حضور نے فرمایا ایک شیطان ہیں دو شیطان ہیں اور تین کیا ہیں راکبون اے جماعت ان کا یہ کافی جماعت ہے سم ملمہ قوی الاسلام پھر جب اسلام قوی ہو گیا رخصہ لیل اسنینی تو رخصہ دے دی گئی دو کو بھی و بقی الواحد و علا حالہ اور ایک اپنے حال ہی پر باقی رہا فقال علیہ السلام تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الاسنانی فما فوقہما جماعت کہ دو یا دو سے زیادہ جماعت ہیں بھئی دو یا دو سے زیادہ جماعت ہیں تو جب اسلام قوی ہوا تو دو کو بھی سفر کی اجازت بے دی گئی اور جب اسلام غالب ہو گیا تو پھر علماء نے کہا کہ آپ ایک بھی سفر کر سکتا ہے لہٰذا ایک کا سفر کرنا بھی جائز ہے و باقی تمسکات المخالفی بی اجوی باتیہا مذکورتن فی المتولاتی اور مخالف کے باقی استدلالات جو ہیں بی اجوی باتیہا ان کے جوابات کے ساتھ مذکور ہیں فی المتولاتی بڑی کتابوں کے اندر بھئی ایک استدلال انہوں نے اس حدیث سے کیا تھا اس کے جوابات یہاں گزر گئے ان کے باقی جو استدلالات ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ کیا دو بھی کیا ہیں جامع ہیں اس کے صرف یہ ایک دلیل نہیں دیتے وہ کافی دلیلیں دیتے ہیں کہتے ہیں ان کے باقی استدلالات باقی ان کے جو دلائل ہیں وہ بڑی کتابوں میں مذکور ہیں اور خاص ان کے جوابات بھی مذکور ہیں تم ملمہ فرغان بحث العام شرعہ بھی بیان المشترقی پھر جب مصنف رحمل فارغ ہوئے عام کی بحث سے تو شروع ہوئے مشترق کے بیان کے اندر فقال پس فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُشْتَرَقُ فُمَا يَتَنَاوَلُوا اَفْرَادًا افرادًا ہے آپ کی کتابوں میں افرادًا ہونا چاہیے یہاں ایک علیق ہوئے فَمَا يَتَنَاوَلُوا اَفْرَادًا مُخْتَلِفَةَ الْحُدُودِ عَلَىٰ سَبِئِلِ الْبَدَلِي مشترق وہ ہے جو شامل ہو جو شامل ہو افرادًا بہت سے ایسے افراد کو مُخْتَلِفَةَ الْحُدُودِ جو جن کی حد مختلف ہو یعنی حد مختلف ہو جن کی حقیقتیں کیا ہوں مختلف ہوں عَلَىٰ سَبِيلِ الْبَدَلِ اور یہ یہ لحصوں کو شامل ہوگا کس طریقے پر بدل کے طریقے پر شمول کے طریقے پر نہیں آگے شاہر تفصیل آ رہی ہے کہتے ہیں ارادہ بِالْأَفْرَادِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ ارادہ کیا مُسَنِف نے افراد کیسے مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ ایک سے اوپر یعنی دو بھی اس میں داخل ہے افراد تو ویسے صیغہ جمع کا ہے تو تین پر کم از کم اطلاق ہوگا لیکن مُسَنِف نے ارادہ کیا کس کا اس کے ذریعے ایک سے زیادہ کا یعنی دو بھی اس میں داخل ہے لِيَتَنَا وَلَا الْمُشْتَرَقَ بَيْنَوَ الْمَعْنَيَنِ فَقَدْ تاکہ شامل ہو جائے اس کو بھی جو مشترک ہے دو معنی کے درمیان صرف وَهُوَ يُخْرِجُ الْخَاسَ اور یہ لفظ جو افراد کا لفظ ہے یہ خاص کو نکال دیتا ہے کیونکہ خاص کیا ہے افراد کو شامل نہیں ہوتا آپ پڑھ چکے ہیں وَقَوْلُهُ مُقْتَلِفَتَ الْحُدُودِ اور مُسَنِف وَقَوْلُ مُقْتَلِفَتَ الْحُدُودِ يُخْرِجُ الْعَامَة وہ کس کو نکال دیتا ہے عام کو نکال دیتا ہے عالی ماما ربی نابر اس کے جو گزر گیا کیونکہ عام کے افراد ہیں وہ مختلفت الحدود نہیں ہوتے بلکہ متفقت الحدود ہوتے ہیں تو جب مختلفت الحدود کہا تو عام نکل گیا وَقَوْلُهُ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ لِبَيَانِ الْوَاقِي اور مُسَنِف سَقَوْلُ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ یہ واقعی کے بیان کے لیے ہے کہ جو مشترک ہوتا ہے اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے کس طریقے پر عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ شامل ہوتا ہے ایک مراد ہے ایک وقت میں دوسرے وقت میں دوسرا مراد ہے تو یہ بیان واقعے کے لیے ہے احتراز کے لیے نہیں ہے بھئی اَحْتِرَاضُ عَنْ قَوْلِ شَافِی یا یہ احتراز ہے امام شافی امام اللہ کے قول سے ان کا کیا قول ہے کہ اِنَّهُ عَلَى سَبِيلِ شُمُولِ کہ مشترک کیا ہوتا ہے اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے عَلَى سَبِيلِ شُمُولِ 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 کے طریقے پر یعنی ساروں کو اکٹھا کما سیاتی جیسے کہ ان قریب آ جائے گا بھئی ان قریب آ جائے گا وَقِيلَ إِنَّهُ اِحْتِرَاضُنْ عَنْ لَفْزِ الشَّئِئِ اور کہا گیا ہے کہ یہ احتراز ہے لفظِ شَئِئُنْ سے بھئی الشَّئِ بھئی بھئی انہوں نے بتایا کہ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَل یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ یہ بیانیں واقع ہیں یعنی یہ جو مشترک ہوتا ہے اپنے معنی کو شامل ہوتا ہے عَلَى سَبِيلِ الْبَدَل یعنی ایک وقت میں ایک مراد ہے باقی مراد نہیں دوسرے وقت میں دوسرا مراد ہے باقی مراد نہیں بھئی تو یہ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَل اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے یا کہتے ہیں اس کو قید احترازی بنا لے اور اس صورت میں امام شافرم اللہ کے قول سے احتراز ہو جائے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مشترک اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے علیہ سبیل شمول یعنی تمام معانی کو بھی کبھی ارادہ بھی صحیح ہے ان کے نزدیک وئی وقیل اور بعضوں نے کہا کہ انہو احتراز انہان لفظ شئی کہ یہ جو علیہ سبیل بدل یہ احتراز ہے لفظ اشیح سے فینہو دیعتباری کونی ہی بمان الموجودی مشترکم معنوی خارجن عن حاض المشترکی بھئی پہلے مشترک معنوی اور مشترک لفظی سمجھ لیں بھئی یہ بات تہلے بھی گزر چکی ہے مشترک معنوی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو ایسے معنو کلی کے لیے وضع کیا جائے جس کے بہت سے افراد ہوں اس کو کہہ کہتے ہیں مشترک معنوی لفظ کو ایسے معنو کلی کے لیے وضع کیا جائے جس کے بہت سے افراد ہوں جیسے ہیوان ہیوان کے بہت سے افراد ہیں سورا سمجھ میں آگئی بھئی یا جیسے رجل رجل کے بہت سے افراد ہیں یعنی کلی ہو وہ کیا ہو بات سمجھ میں آگئی بھئی تو مشترہ کے معنی بھی کسی کہتے ہیں کلی کو کہتے ہیں یعنی جس کے افراد بہت سے ہوں اور دوسرا مشترہ کے لفظی ہے مشترہ کے لفظی اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے ایک مرتبہ وضع کیا گیا دوسرے معنی کے لیے دوسری مرتبہ اس کی وضع ہوئی اور اسی طرح اگر تین معنی تو تیسرے معنی کے لیے الگ اس کی وضع ہوئی بات سمجھ میں آگئی اس کے افراد زیادہ نہیں ہے لیکن ہر وضع کے اعتبار سے ایک ہی معنی کے لیے وضع ہے لیکن وضع ہو گیا تین معنی کے لیے تو یہ کیا ہے مشترہ کے لفظی بات سمجھ میں آگئی بھائی تو مشترہ کے معنی کس کو کہتے ہیں کلی کو کہتے ہیں جو کثیرین پر صادقہ ہے اور مشترہ کے لفظی کس کو کہتے ہیں بھائی اس کو جو مشترہ کے معنی تھا اس کو وضع ہی کثیرین کے لیے کیا گیا تھا جبکہ مشترہ کے لفظی ایک وقت میں ایک معنی کے لیے وضع دوسرے وقت میں دوسرے معنی کے لیے وضع تیسرے وقت میں تو ایک وقت میں وہ ایک ہی معنی کے لیے وضع ہو رہا ہے دوسرے معنی کے لیے الگ وضع ہے تیسرے معنی کے لیے اسے مشترک لفظی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور ہماری بحث مشترک لفظی کے اندر چال رہی ہے بھئی سمجھیں مشترک کی بحث پڑھ رہے ہیں اور کونسا مشترک اسے کہتے ہیں مشترک لفظی جس کو کئی معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہو تو بعضہ نے کہا کہ انہوی احترازن عن لفظ شئی کہ یہ اششے کے لفظ سے احتراز ہے علا سبیل البدل یہ کس سے احتراز ہے لفظ اششے سے فینہو بے اعتباری کون ہی بھی معنی الموجودی اس لیے کہ یہ لفظ شئی بمانے موجود کے مشترکن معنیون یہ کیا ہے مشترکے معنوی ہے خارج انہاد المشترکی اس مشترک سے خارج ہے کیونکہ یہ تو مشترک لفظی کی بات چل رہی ہے اور اششے بمانے موجود کے اششے بمانے موجود کے اس کا اطلاق سارے اس کے افراد ہیں جس چیز کا بھی وجود ہے وہ کیا ہے اششے ہے اششے کس معنی میں بمانے الموجود کے تو جس چیز کا بھی وجود ہے جو بھی چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے اششے ہے تو بھئی اعتبار یہ سارے اس کے افراد ہوئے تمام چیزیں کیا ہوگئے اس کے افراد بھئی تو یہ ایسی کلی ہوئی جو کسیرین پر صادقہ رہی ہے مالا نا تو بھئی اعتبار یہ کیا ہوا مشترکے بھئی یہ اششے کا اطلاق آپ کی کتاب پر بھی سہی آپ کی اتفائی پر بھی سہی اششے کا اطلاق یہ آپ کے قلم پر بھی سہی بھئی سمجھ میں آیا یہ گھڑی پر بھی اس کے اطلاق صحیح تو ہر چیز پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے بھئی تو یہ کلی ہے جو کس پر صادقہ رہی ہے کلی ہے تو سیرین پر صادقہ رہی ہے بھئی تو یہ مشترکے مانے بھی ہوا بھئی تو کیا ہر ایک کے لیے الگ وضع ہے نہیں یہ ممانے کس کے ہے اور تو جو بھی چیز موجود ہے وہ سارے اس کے افراد ہو گئے تو یہ کلی ہوئی کیونکہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ مشترکے مانے بھی ہوا اور جب مشترکے مانے ہی ہوا بھئی اعتبار تو یہ اس مشترک سے خارج ہوا کیونکہ ہماری پہنس تو کس سے چل رہی ہے مشترکے لفظی میں چل رہی ہے و بی اعتبار کونی افراد ہی مختلفت الحقائق ہی داخلن فی المشترکی لفظی اور بھئی اعتبار کی اس کے جو افراد ہیں وہ مختلفت الحقائق ہیں بھئی یہ کتاب پر بھی بولا جاتا ہے اس کی حقیقت علق یہ قلم پر بھی بولا جاتا ہے اس کی حقیقت علق بھئی سمجھے یہ تپائی پر بھی بولا جاتا ہے اس کی حقیقت تو ہر چیز پر بولا جاتا ہے اور حقیقتیں ان کی الگ الگ ہیں اور مشترک کی تعریف میں آپ نے کیا کہا تھا کہ وہ ایسے افراد پر بولا جائے جس کی حقیقتیں مختلف ہوں الگ الگ ہوں تو یہاں بھی اسی طرح ہوا اس کے افراد مختلف اور حقائق ہوئے تو بائی اعتبار یہ داخل ہے کس کے اندر مشترک ہے لفظی کے اندر کس کے اندر داخل ہوا تو اس بائی لحاظ دیکھا جائے کہ یہ کثیرین پر صادق ہے معنی کلی ہے یہ مشترک ہے معنی بھی ہوا بائی اعتبار تو یہ خارج ہو جاتا ہے مشترک ہے لفظی سے لیکن بائی اعتبار کہ اس کے افراد مختلف الحقائق ہیں یہ کس میں داخل ہو جاتا ہے مشترک ہے لفظی میں داخل ہو جاتا ہے تو علی سبیل البدل کہہ کر اس سے احتراط کیا گیا کیونکہ یہ کثیرین پر صادق آ رہا ہے لیکن کیا علی سبیل البدل یا علی سبیل شمول علی سبیل شمول معنی کلی کو شامل ہے سمجھ میں ہے تمام افراد ہر موجود اس کے افراد میں سے ہے بات سمجھ میں آگئے کلقرئی یا قرئی دونوں طرح پڑھنا سہی ہے بھئی کلقرئی للحیذ وطحری جیسے قرئن کا لفظ حیذ اور طحر کے لئے مشترک کی مثال ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ قرئن کا لفظ جیسے کہ حیذ اور طحر کے لئے فَإِنَّهُمْ مُشْتَرَقُمْ بَيْنَ حَازَئِنِ الْمَعْنَيَنِ الْمُتَزَادِنِ لَا يَشْتَمِعَانِي اس لیے کیونکہ مشترک ہے ان دو معنی کے درمیان جو کہ متزاد ہیں کبھی بھی جمع نہیں ہوسکتے بھئی کبھی بھی جمع نہیں ہوتے حیذ ہے تو طحر نہیں طحر ہے تو حیذ نہیں بھئی وَقَدْ أَوَّلَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمُهُ اللَّهُ بِالْطُحْرِ اور تحقیق تعویل کی ہے اس کے امام شافی رحمہ اللہ نے طحر کے ساتھ کہ قرئن سے کیا مراد ہے طحر وَأَبُ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْحَيْزِ اس تعویل کی ہے امام آزاب حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی حیذ کے ساتھ کمع عرفتا جیسا کہ آپ جان چکے ہیں وَحُقْمُهُ التَّوَقْفُ فِيهِ بِشَرْطِ التَّعَمُّلِ لِيَا تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِهِ لِلْعَمَلِ بِهِ اور حکم کیا ہے مشترک کا وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَحُقْمُهُ التَّوَقْفُ فِيهِ کہ اس مشترک میں کیا جائے گا توقف کیا جائے گا بِشَرْطِ التَّعَمُّلِ تَعَمُّل کی شرط کے ساتھ کس کے ساتھ؟ تامل کیوں کیا جائے گا غور وفکر کیوں کیا جائے گا کہتے ہیں لئے ترجح بازو جو ہی تاکہ ترجیch پا جائے اس کے بازے مانا اس کا کوئی ایک مانا کیا ہو جائے ترجیف ہے وہ یہ مشترک تین prevail معانی کے لئے الگ الگ وضع ہے تو اس میں غور کیا جائے گا کہ مثلا ایک جگہ اس کا اطلاق ہوا تو اس میں غور کیا جائے گا اس کا کونسا معانا مراد ہے تاکہ اس کا ایک مانا ترجیف پا جائے پتہ لگ جائے اس معنی کے لئے وضع ہے بھئی قرائن وغیرہ سے پتہ لگ جائے گا بھئی تو یہ تعمل کی شرط بشرت تعمل تاکہ ترجی پا جائے اس کے بازو وجوہی ہی بازو معانی ہی اس کے معانی میں سے باز کیوں؟ لِلْعَامَلِ بِهِ تاکہ اس پر عمل کیا جائے تو غور و فکر کیا جائے گا تاکہ کوئی ایک معنی ترجی پا جائے تاکہ اس پر کیا کر لیا جائے عمل کر لیا جائے یعنی توقفا عانی اعتقاد معنی معین من المعانی معانی میں سے کسی معین معنی کے اعتقاد سے توقف کیا جائے گا کہ مشترک سے یہی معنی مراد ہے کس سے توقف کیا جائے گا ہو سکتا ہے دوسرا معنی مراد ہو ہو سکتا ہے بھئی جب بھی وہ لحظ بولا جائے گا کوئی ایک معنی مراد ہوتا یا بعض جگہ ایک معنی بعض جگہ دوسرا معنی بعض جگہ ایک معنی بعض جگہ تو کوئی معین معنی کا اعتقاد معلوم ہوں کسی معین معنی کا اعتقاد اعتقاد سے کیا کیا جائے گا توقف کیا جائے گا تو یعنی یہ اعتقاد نہیں رکھا جائے گا کہ یہی معنی ہر جگہ مراد ہو گئی یعنی توقف عن اعتقاد معنی معین من المعانی یعنی توقف کیا جائے گا عن اعتقاد معنی میں سے کسی معین معنی کے اعتقاد سے توقف کیا جائے گا والتأمل لأجل ترجح بعض الوجوہ لأجل العمل لا للعلم القطعی اور غور فکر کیا جائے گا لأجل ترجح بعض الوجوہ تاکہ ترجیح پا جائیں بعض معانی لأجل العمل اس لیے عمل کرنے کے لیے علم قطعی کے لیے نہیں سمجھ میں آیا قطع علم کے لیے تو غور و فکر جو کیا جائے گا تاکہ ایک معنی ترجیف پا جائے وہ کس لیے ہوگا غور و فکر تاکہ اس پر عمل کر لیا جائے نہ کہ یہ کہ اس سے کیا ہوگا قطع علم قطع علم نہیں ہو سکتا سورة سمجھ میں آگئی امام جیسے قارون کا لفظہ ہے تھا امام شافر ہم اللہ فرماتے سے توہر مراد ہے ہم کہتے ہیں نیسے حیض مراد ہیں ان کے اپنے دلائل ہمارے اپنے دلائل بھئی قطعی طور پر کوئی بات نہیں ہو سکتی جیسے کہ ہم نے غور کیا قرآن کے اندر کئی وجوہ سے احدها بصیغت سلاستین ایک وجہ کیا ہے کس کے ساتھ تعمل کیا سلاستہ کے سیغہ کے ساتھ بھئی قرآن سے پہلے کیا ہے قرآن کے اندر سلاستہ قروض اس سلاستہ پر ہم کہتے ہیں یہ سلاستہ بطلاتا ہے کہ قرآن سے حیض مراد ہے اس لئے کہ تین پر تب ہی عمل ہو سکتا ہے کہ اس سے کیا قرآن سے کیا مراد لیا جائے حیض مراد لیا جائے بھئی اور اگر اسے طہر مراد لیں تو تین پر عمل نہیں رہے گا کیونکہ ایک وہ طہر جس میں طلاق لی ہے اور اگلے دو طہر تو یہ تین پورے نہ ہوئے اور دوسری وجہ کیا ہے جمع کے اقل جمع تین ہونے کے کے ساتھ بھئی بنابرا اس کے جو گزر گئی کیونکہ جمع کے اقل افراد کتنے ہوتے ہیں بھئی تین اور قرآن میں لفظ قرآن مفتت آیا ہے جمع آیا ہے جمع قروع آیا اور قروع تو جمع کا اطلاع کم از کم کتنے پر ہوتا ہے تین پر ہوتا ہے لہٰذا لہٰذا تین پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ اس سے کیا مراد لیں حیض مراد لیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی جی والثالث بھئی وہ وجوہات بیان کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم نے غور کیا ہے قروع کے اندر تیسری وجہ بِأَنَهُ بِمَعْنَ الجَمْعِ وَالْإِنطِقَالِ وَالْمُشْتَمِحُوا الدَّم بھئی پہلے یہ دلیل سمجھ لیں بھئی یاد رکھئے قرآن کا لفظ قرآن قافرا حمزہ یہ مادہ بھئی یہ جمع کے معنی میں بھی آتا ہے اور انتقال کے معنی میں بھی آتا ہے کس معنی میں جمع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور منتقل ہونے کے معنی میں بھی عربی میں کہتے ہیں کیا معنی میں نے اس چیز کو کیا کیا جمع کیا اکٹھا کیا اور اسی طرح یہ منتقل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے عربی میں کہتے ہیں ستارہ منتقل ہو گیا ستارہ کیا ہوا جب وہ منتقل ہوتا ہے حرکت کرتا ہے تو اس کے کیا معنی آتے ہیں عربی میں جمع کرنے کے بھی اور منتقل ہونے کے بھی اور یہ دونوں معنی ہے اس کے اندر تو پائے جاتے ہیں توہر کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں معلوم ہوا قرع ان کی مناسبت ہے اس کے ساتھ تو ہے توہر کے ساتھ نہیں قرع ان کے کتنے کون سے دو معنی آتے ہیں جمع کرنا اور منتقل ہونا اور یہ دو معنی کس کے اندر پائے جاتے ہیں ہے اس کے اندر تو ہیں لیکن توہر کے اندر نہیں لہذا اس کی مناسبت ہے اس کے ساتھ تو ہے توہر کے ساتھ نہیں لہٰذا اسے حیر والا معنی مراد ہونا چاہیے طور والا معنی مراد نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھیں یہی بات بیان کریں گے ذرا تفصیل کے ساتھ وَسَعِسَوْتِیسِ وَجَئِهِ بِأَنَّهُ بِمَعَنَ الْجَمْعِ وَالْإِنْتِقَالِ کہ قَرْءُن کس معنی میں ہے جمع اور انتقال کے معنی میں ہے وَالْمُجْتَمِعُ وَالْدَّمُ فِي عَيَامِ تُحْرِ اور جمع ہونے والا وہ خون ہے عیامِ تُحر کے اندر وَقَذَلْ مُنْتَقِلُ وَالْدَّمُ اور اسی طرح منتقل ہونے والا وہ خون ہے فی عیامِ حیث کے اندر عیامِ حیث کے اندر بھئی وہ خون عیامِ تُحر میں جمع ہوتا ہے اور عورت کے رحم میں اور عیامِ حیث میں وہ منتقل ہوتا ہے خارج کی طرف بھئی تو یہ دیکھو جمع کا معنی بھی آیا اس دم میں اور منتقل ہونے کا معنی بھی آیا اس دم خون کے اندر وَتَحْقِقُهُ تحقیق اس کی یہ ہے اب پوری تفصیل کرنے لگے ہیں تحقیق اس کی یہ ہے كَانَ الْحَاذَ اِنْكَانَهُ وَالْدَّمُ کہ حیث یا تو اس خون کا نام ہے یا اُن عیام کا نام ہے حیث کس کا نام ہے خون کا نام ہے یا ایام کا نام ہے تو اگر خون کا نام ہو پھر بھی قرع ان کے ساتھ اس کی مناسبت اگر ان ایام کا نام ہو پھر بھی قرع ان کے ساتھ اس کی مثلا پہلی صورت حیث کون کا نام ہے تو پھر اس صورت میں جمع ہونے والا خون بھئی قرعہ کا معنی تو جمع کرنا اور ہم کر رہے ہیں جمع ہونا باران مناسبت تو ہے جمع کرنا اور جمع ہونے کے ساتھ اس کی کیا ہے دونوں میں جمع ہے سمجھے آیا تو کہا اگر حیث خون کا نام ہو تو جمع ہونے والا خون ہے اور منتقل ہونے والا خون ہے تو یہ خون مجتمع بھی ہے منتقل بھی ہے اگرچہ جامع نہیں جمع کرنے والا نہیں لیکن باران مجتمع جمع تو ہے جمع ہونے والا تو ہے منتقل ہونے والا تو ہے تو باران وہ جمع کا معنی کسی نے کسی اعتبار سے آ گیا بھئی مجتمع اٹھے اندر بھئی سورت سمجھ میں آ گئی لہٰذا معلوم ہو قرعون کی کس کے ساتھ مناسبت ہے حیث کے ساتھ اور اگر حیث بمانے ہو ان ایام کے ان ایام کا نام ہو حیث تو اس سورت میں بھی کہتے ہیں دو رائے ہیں یہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ ایام توہر میں وہ خون جمع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ الگ ایک پہلے تمہیز کے طور پر وہ ایک بات بھائی بیان کر رہا ہوں بھائی بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو خون ایام حیث میں نکلتا ہے یہ ایام توہر میں جمع ہوتا ہے ایام توہر کے اندر یہ عورت کے رحم میں آہستہ آہستہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر جب ایام حیث آتے ہیں تو یہ باہر کی طرح منتقل ہوتا ہے تو جمع کس وقت ہوتا ہے ایام توہر میں اور خارج کس وقت ہوتا ہے ایام حیث میں آگے شارعیں بتلائیں گے کہ یہ سرسری رائے ہیں حقیقہ اصل یہ ہے کہ یہ جمع بھی حیث کے ایام میں ہوتا ہے اور منتقل بھی حیث ہی کے ایام میں ہوتا ہے یہ ویسے مقدمے کے طور پر ایک بات بتلائیں دو رائے آہو بھائی مولانا تو آپ دیکھو کہتے ہیں پہلی بات تو گزر گئی اگر حیث مراد خون لیں تو پھر بھی کر ان کے ساتھ مناسبت کیونکہ خون ہی جمع بھی ہونے والا ہے اور منتقل بھی ہونے والا ہے اگرچہ جامع نہیں مجتمع تو ہے اگرچہ جامع نہیں تو بارہ پھر بھی مجتمع میں بھی جمع والا مانا تو آ گیا مناسبت تو آ گئی اور اگر اس سے کیا مراد لیں آیام حیث مراد لیں تو آیام حیث کے اندر ایک خون کیا ہوتا ہے مجتمع ہوتا ہے اور انہی میں کیا ہوتا ہے منتقل ہوتا ہے تو پھر بھی مناسبت آ گئی سورت سمجھ میں آ گئی تو طہر کے ساتھ خلاس ہے یہ کہ طہر کے ساتھ مناسبت نہ آئی ایک قول کے مطابق آیام طہر میں مجتمع ہوتا ہے لیکن کہا وہ سرسری قول ہے سرسری رائے ہے حقیقت یہ ہے کہ کس میں جمع ہوتا ہے آیام حیثی میں جمع ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَتَحْقِقُهُ تحقیق اس کی یہ ہے اَنَّ الْحَيْضَ اِمْكَانَهُوَ الدَّامُ کہ حیث اگر وہ قون ہو فَهُوَ الْمُجْتَمِعُ وَالْمُنْتَقِلُ تو وہی جمع ہونے والا ہے اور وہی قون منتقل ہونے والا ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ جَامِعًا اگر اچھے جمع کرنے والا نہیں بخلاف التحری بخلاف تحر کے فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجَامِعِنِ وَلَا مُجْتَمِعِن وَلَا مُنْتَقِلِن نہ تو وہ جامع ہے نہ مجتمع ہے اور نہ منتقل ہے وَإِن کَانَ اَيَّامِ الدَّامِ اور اگر حیث وہ ایامِ دم کا نام ہے فَهِيَ مَحَلُ الْإِجْتِمَاعِ وَالْإِنْتِقَالِ تو یہی محل اجتماع اور محل انتقال ہے بخلاف ایامِ تحری بخلاف کس کے ایامِ تحر کے فَإِنَّهَا لَيْسَ بِمَحَلِ الْإِنْتِقَالِ اس لیے کہ یہ محل انتقال نہیں ہے وَإِن کَانَتْ مَحَلًا لِلِ اجْتِمَاعِ فِي بَادِرْ رَائِ اگرچہ محل اجتماع ہے بادر رائے کے اندر ظاہری سرسری رائے نہیں ہے اگرچہ محل اجتماع ہے وَقَدْ أَوْزَخْتُ ذَلِكَ فِي تَفْصِيرِ الْأَحْمَدِيِّ اور تحقیق میں نے اس کی وضاحت کی ہے تفسیر احمدی کی اندر وَهَا هُنَا لَا يَسْعُهُ الْمُقَامُ اور یہاں پر مقام میں اس کی گنجائش نہیں ہے بھئی تفسیق کہتے ہیں کافی بیان ہو گئی وَلَا عُمُومُ لَهُ عُمُومَ لَهُ اَعْلِ الْمُشْتَرَكِ عِندَنَا اور عموم نہیں ہے لَهُو زمیر کا مرجع بتلایا اَعْلِ الْمُشْتَرَكِ کس کے لئے مشترق کے لئے عِندَنَا یعنی عموم مشترق ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے عموم مشترق یہ کہ ایک لفظ مشترق کا اطلاق کیا جائے اور اس کے سارے معانی مراد لے لیے جائیں یہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے فَلَا يَجُزُ اِرَادَتُ مَعْنَيَيْهِ پس جائز نہیں ہے اس کے دونوں معانی کا ارادہ یعنی اگر اس کے صرف دو معانی ہے تو دونوں معانی کا ارادہ صحیح نہیں ہے ایک وقت میں معان اکٹھا ہی وَقَالَ شَعْفِرَ رَحْمَاللَّهِ اَجُوزُ اَلَا امامِ شَعْفِرَ رَحْمَاللَّهِ کیا فرماتے ہیں جائز ہیں دونوں معانی کا ارادہ بھی جائز ہے وہ فرماتے ہیں اَجُوزُ اَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَعْنَيَانِ معان کی ارادہ اس کے دونوں معانی کا اکٹھا ہی کما فی قولی تعالی جیسے اللہ تعالی کی اس قول کے اندر ہے جیمع مشافر والاکی دلیل آ رہی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي کیا کرتے ہیں صلاحات بھیجتے ہیں کس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یُسَلُّونَ آیا کہتے ہیں دیکھو صلاحات کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کے معانی رحمت کے آتے ہیں صلاحات کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کے کیا معانی آتے ہیں استغفار کے آتے ہیں اور یہاں ایک ہی لفظ لائے گیا دونوں کے لئے معلوم ہے دونوں معانی مراد ہیں اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے رحمت کے معانی مراد ہیں اور فرشتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے استغفار کے تو دیکھے کہتے ہیں یہ عموم مشترک آگیا ایک ہی وقت میں اسے دونوں معنی مراد ہیں دلیل سمجھ میں آگئے بھئی فَسْطَلَاتُ مِنَ اللَّهِ رَحْمَةٌ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ استغفارٌ فَسْطَلَاتُ جو ہے اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور ملائکہ کی طرف سے استغفار ہے وَقَدْ اُرِيدَ بِلَفْدِ وَاحِذِينَ وَهُوَ قَوْلُهُ يُصَلُّونَ اور تحقیق اس کا ارادہ کیا گیا ہے ایک ہی لفظ کے دوئے رحمت اور استغفار کا اور وہ کونسا قول اللہ کا یہ قول ہے يُصَلُونَ وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں جواب میں بھئی فِقَتِ الْآیَتُ لِعِجَابِ اِقْتِدَاءِ المُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ یہ آیت چلائی گئی ہے مومنین پر اللہ اور فرشتوں کی اقتداء کو واجب کرنے کے لئے اس آیت کے لانے کا مقصد کیا ہے کہ مومنوں پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی اقتداء کرنا ان کی پیروی کرنا واجب ہے بھئی یہ آیت اس مقصد کیلئے لائی گئی ہے لہذا ضروری ہے کہ یہاں کوئی ایسا معنی مرابیہ جائے جو سب کو شامل ہو جو کیا ہو ورنہ پیروی نہیں ہو سکتی بھئی کیونکہ اللہ کی طرف نسبت کریں تو معنی کیا رحمت فرشتوں کی طرف مانا کریں نسبت کریں تو معنی کیا انتخاب اور مومنین کی طرف نسبت کریں تو اس کا معنی ہے دعا کے بھئی کیا ہے دعا تو اب مومنین اگر اسے تو اس صورت میں یہ اسی طرح ہوا مالانا ایک شخص کہتا ہے کہ تم میری پیروی کرو میں روزے رکھتا ہوں تم قرآن پڑھو وہ روزے رکھتا ہے دوسرا کیا کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو اس کی پیروی ہوئی پیروی تو کس صورت میں تھی وہ روزے رکھتا ہے تو یہ بھی کیا کرے روزے رکھے تو فرق نہیں ہونا چاہے لہذا ہم کہتے ہیں یہاں پیروی کرنے کا حکم دیئے گیا ہے لہذا ضروری ہے کہ فیل بھی ایک ہونا چاہیے جو فیل وہاں ہو وہی فیل مومنین کے اندر بھی ہونا چاہیے لہذا یہاں کوئی ایسا معنی مراد لے لو یعنی عموم مجاز کی طرف چلے جاؤ ایسا معنی مراد لے لو کہ تاکہ شید ایک ہی بن جائے سب کے لئے بھئی تو چنانچہ ہم کہتے ہیں یہاں یسلونہ کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ اور حیثیت کو اہمیت اور توجہ دو بھئی اے مومنین کیا یعنی ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مرتبے کو اہمیت دیتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں پس اے مومنین تم بھی کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور حیثیت کو توجہ دو اور اہمیت دو اب ایک ہی بات ہوگی ساتھ جگہ وہ اہمیت دیتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں مومنین کو بھی کیا کرنا چاہیے اہمیت دینی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے توجہ کرنی چاہیے اب مولانا پیروی ہوگی کیونکہ وہی فیل ان کی ثابت ہے کیا توجہ دینا اور اہمیت دینا اور وہی فیل کس کی طرف سے ہوگا مومنین کی طرف سے ہوگا توجہ دینا اور اہمیت دینا اب کہیں گے پیروی ہوگئی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی سب کو بات سمجھ میں آگئی وَنَحْنُ نَقُولُ هَمْ سِقَتِ الْآیَةُ لِعْجَابِ اَقْتِدَاءِ مُومِنِينَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ کی آیت کو چلایا گیا ہے واجب کرنے کے لئے مومنین پر اقتداء کو بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ اللہ کی اور اس کے پرشتوں کی وَلَا يَفْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَخْزِ مَانَنْعَا مِن شَامِلٍ لِلْكُلِّ اور یہ فیل اس کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر ساتھ لینے ایسے معنی کو جو عام ہو شامل ہو سب کو یعنی ایسا معنی عام لیا جائے گا جو سب کو شامل ہو گئی سب کو کیا ہو ایسا معنی عام یعنی ذاتِ باری تعالیٰ کو بھی شامل ہو جائے پرشتوں کو بھی شامل ہو جائے اور مومنین کو بھی شامل ہو جائے وہ کیا معنی عام ہے کہتے ہیں وَهُوَ الْيَعْتِنَاءُ بِشَانِهِ اعتِنَاء کا معنی اہمیت دینا توجہ دینا وَهُوَ الْيَعْتِنَاءُ بِشَانِهِ وَحُضُورَ الْيَعْتِنَاءُ بِشَانِهِ وَحُضُورَ الْيَعْتِنَاءُ کے مرتبے کو اہمیت دینا ہے فَيَقُونُ الْمَانَاءُ تُمَانَئِيَهُوْغَا انَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یَا اَا یَا تَنُونَ بِشَانِهِ اللّٰ اور اس کے فرشتے وہ اہمیت دیتے ہیں حضور علیہ السلام کے حیثیت اور مرتبے کو یا ایوہ الذین آمنوا اعتنوا ایزا بشانہی تو اے وہ لوگو جو ایمان لاحظتن بھی اہمیت دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثیت اور مرتبے کو وَذَلِكَ لَيْعَتِنَا وَمِنَ اللَّهِ تَعَلَى رَحْمَتٌ اور یہ اہمیت دینا اللہ کی طرف سے کس طریقے پر ہے اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے وَمِنَ الْمَلَائِقَةِ اِسْتِغْفَارٌ اور ملائکہ کی طرف سے استغفار ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ دُعَاونَ اور مومنین کی طرف سے دعا ہے جواب سمجھ میں آگیا سب کو وَالْتَحْرِيرُ مَحَلِ النِّزَاعِ اور محلِ نِزَاعِ کی تحریر یہ ہے بھئی محلِ نِزَاع بتلانا چاہتے ہیں ہمارے اور امام شافیٰ رحمہ اللہ کے درمیان محلِ نِزَاع کیا ہے جھگڑا کس محل میں ہے کس موقع میں ہے یاد رکھئے یہاں چار صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت لفظ مشترک کا اطلاق ایک مرتبہ ہوا اور اس کا ایک معنی مراد لیا پھر لفظ مشترک کا اطلاق دوسری مرتبہ ہوا اور دوسرا معنی مراد لیا پہلی مرتبہ وہ پہلا معنی جو تھا وہ مراد تھا اور حکم کا مدار بھی اسی معنی پر تھا حکم کا مدار بھی بھئے لفظیں مشترک آیا تھا اس پر کوئی حکم لگایا گیا تھا تو اس حکم کا مدار بھی اسی معنی پر تھا دوسری مرتبہ میں دوسرا معنی مراد ہے اور وہی دوسرا معنی حکم کا مدار ہے بھئے صورت سمجھ میں آگئی کہ مشترک کا ایک مرتبہ اطلاق کیا جائے تو اس کا ایک معنی مراد ہے اور وہی معنی حکم کا مدار ہے دوسری مرتبہ اطلاق ہوا تو دوسرا معنی مراد ہے اور وہی دوسرا معنی کیا ہے حکم کا مدار ہے کتنی یہ بالاتفاق صحیح ہے ان کے نزدیک بھی ٹھیک ہے ہمارے نزدیک بھی ٹھیک ہے دونوں معنی حقیقی ہوں گے ایک مرتبہ ایک معنی کا ارادہ کیا وہی معنی مراد بھی ہے اور وہی حکم کا مدار بھی ہے ٹھیک ہے تو الگ الگ جگہ پر الگ الگ معنی مراد ہیں اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ حکم کا مدار ہیں تو اس میں اختلاف ہی نہیں ان کے نزدیک بھی ایسا صحیح ہمارے نزدیک بھی دوسری صورت کہ مشترک کا اطلاق کیا گیا لفظ مشترک کا اطلاق کیا گیا اور اس سے کوئی ایک معنی مراد ہے بغیر تعین کے پہلی صورت میں تو تھی ایک وقت میں ایک معنی مراد ہے یہی معنی مراد ہے دوسری مردہ دوسرا معنی مراد ہے دوسری صورت کیا آگئی کہ مشترک کا اطلاق ہوا اور اسے ایک معنی مراد ہے یہ والا یا وہ والا لیکن تعین نہیں ہے کونسا ہے جیسے کہ قرآن کی اندر آیا بھئی دو میں سے ہم بھی کہتے ہیں ایک ہی مراد ہے حید اور صورت دونوں نہیں امام شافر ہم اللہ بھی فرماتے ہیں ایک ہی مراد ہے دونوں نہیں دو میں سے ایک معنی مراد ہے لیکن لا علا تعین تعین نہیں ہے جو ایک مراد پھر مشتہد اس میں اشتہاد کرے گا اور تعویل کر کے ایک معنی کو راجعہ قرار دے گا اور پھر وہ ہی ایک معنی جو ہے وہ حکم کا مدار ہوگا بھئی وہ معنی مراد ہوگا اور وہ حکم کا مدار ہوگا اس میں بھی اختلاف نہیں یہ بھی سیکھ ہے بھئی کہ اطلاف ایک معنی ایک ہی مراد ہے اگرچہ اس میں تعین نہیں صورت سمجھ میں آگئی تیسی صورت یہ ہے کہ مشترک کا اطلاق کیا جائے اور چاروں معنی مراد ہو مثلا دو معنی دونوں معنی مراد ہو من حیث المجموع مرکب ہو کر کیا مشترک کا اطلاق کیا جائے اور اس کے دو تین چار جتنے بھی معنی ہیں ان سارے معانی کا مجموعہ مرکب وہ مراد ہے مجموعہ مرکب مراد ہے یہ جائز نہیں ہے معلہ نام یعنی حقیقت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے بھئی ہاں مجازن جائز ہے بھئی مجازن کیا ہے جائز ہے کہ کوئی مناسبت موجود ہو بھئی تو اس کے باعتبار حقیقت کے اس کے عادم جواز میں کوئی اختلاف نہیں اور باعتبار مجاز کے اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں یہ سب تسلیم کرتے ہیں دیکھو بھئی دو معنی تھے نا دو معنی تھے توجہ سے سنو بھئی توجہ سے دو معنی تھے نا دو دونوں معنی کا مرکب مراد ہے دونوں معنی کا اور حکم کا مدار ان میں سے کوئی ایک معنی بھی نہیں ہے بلکہ دونوں کا مرکب ہے پہلی صورت میں بھی حکم کا مدار ایک معنی پر تھا دوسری صورت میں بھی حکم کا مدار اور یہاں پر کیا ہے کسی ایک کا مدار نہیں بلکہ کس پر مدار ہے مجموعہ مرکب پر مجموعہ منحیث المجموع پر کہتے ہیں نہیں بھئی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرکب مجموعہ مراد ہو اور وہی حکم کا مدار ہو الگ الگ معنی حکم کا مدار نہ ہو یہ بھی ضرورت نہیں ہے تو باعتبار حقیقت کے مرکب مجموعے کا مراد لینا صحیح نہیں ہاں مجازن صحیح ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی مجازن صحیح ہے جیسے بھی بتایا عموم مجاز کے طریقے پر بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھا تیسرا چوتھی صورت والا نا چوتھی صورت چوتھی صورت یہ کہ مشترک کا اطلاق کیا جائے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی اطلاق میں اس کے سارے معانی مراد ہوں پہلے تو تھا مرکب سارے مجموعہ مرادو الگ صورت ہی یہ ہے تو مجموعہ ہی حکم کا مدار بننا تھا لیکن یہ تو درست نہیں ہے مجموعہ حکم کا مدار نہیں بان سکتا اور یہ چوتھی صورت ہے کہ ہر معنی مراد ہے اور ہر معنی الگ حکم کا مدار ہے ہر معنی ان کا مجموعہ نہیں مراد ہارے معنی ہے یہ معنی بھی اول بھی مراد ثانی بھی مراد ثالث بھی مراد لیکن حکم کا مدار الگ الگ ہے یہ معنی بھی حکم کا مدار یہ والا معنی بھی حکم کا مدار تیسرا معنی بھی حکم کا مدار فرق سمجھ میں آیا تو چار صورتیں بن گئیں پہلی صورت کیا کہ ایک دفعہ اطلاق ہو ایک ہی معنی مراد اور وہی حکم کا مدار دوسری مرتبہ اطلاق ہو دوسرا معنی مراد اور وہی حکم کا حکم کا مدار ہے یہ بلی تفاق صحیح دوسری صورت کیا تھی کہ مشترق کا اطلاق کیا جائے اور دو معنی میں سے کوئی ایک مراد ہے لا علت تائین اور جو سوی صورت میں مشتہت تعویل کر کے ایک معنی قراجہ سرار دیتا ہے اور وہی معنی مدار حکم ہوتا ہے یہ بھی درست ہے معنی نا تیسری صورت کیا تھی کہ مجموعہ مرتبہ مراد ہو تمام معنی کا میں نے بتلایا یہ بے اعتبار حقیقت کے صحیح نہیں ہاں بے اعتبار مجاز کے صحیح ہے اور چوتھی صورت کیا ہے کہ مشترق کا اطلاق کیا جائے اور ایک ہی وقت میں اس کے سارے معنی مراد ہیں اور ہر معنی کیا ہے حکم کا مدار ہے یہ ہے محلِ اختلاف ہمارا اور شوافے کے درمیان ہمارے نظرین مشترق کا اطلاق کیا جائے تو اس کا ایک ہی معنی مراد ہو سکتا ہے اور وہی حکم کا مدار ہوگا ایک سے زیادہ معنی مراد ہی جبکہ امام شاہدین و ملہ کے نظرین اطلاق کیا جائے اور سارے معنی اس کے مراد ہوں دو معنی ہے یا تین معنی اور ہر معنی کیا حکم کا مدار ہوگا صورت اختلاف سمجھ میں آگیا تو چار میں سے ایک صورت میں اختلاف تھا اسی کو اب مصنف ذکر کرنے لگیں چار جس میں محل جو محلِ نزاع ہے کہنے وہ تحریر و محلِ نزاعی اور محلِ نزاع کی تحریر جو ہے وہ یہ ہے کیا انہو حل یجوزو این اراد بلفز واحدین کی زمانِ واحدین کل من المانعین کیا یہ جائز ہے کہ ارادہ کیا جائے ایک ہی لفظ کے ذریعے ایک ہی زمانے کے اندر دو معنی میں سے ہر ایک کو دو معنی میں سے ہر ایک کا ارادہ کیا جائے ایک ہی زمانے کے اندر کیا یہ جائز ہے بئی طور کہ وہ معنی دونوں معنی کیا ہوں کہ وہ مراد بھی ہوں اور حکم کا دو میں سے ہر ایک معنی مراد بھی ہو اور حکم کا مدار بھی ہو مدار ہوگا ام لا یا مدار دوبارہ تجمع سنو بھئی کیا یہ جائز ہے کہ ارادہ کیا جائے ایک ہی لفظ کے ذریعے ایک ہی زمانے کے اندر دو معنی میں سے ہر ایک کا اس طور پر کہ وہ معنی دو معنی میں سے ہر ایک مراد بھی ہو اور حکم کا مدار بھی ہو ام لا یا یہ جائز نہیں فعندہ نہ لا یا جو ذو ذالکہ ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں لئن الوازعہ خصصا اللفظ للمانی بھی حیث اللہ یراد بھی غیرہو اس لئے کہ وازعہ نے خاص کیا اس لفظ کو اس معنی کے لئے اس طور پر اس کے ارادہ نہیں کیا جائے گا اس کے ذریعے اس کے علاوہ کا بھئی وازعہ نے دیکھو یہ دو معنی ہیں مالانا یہ دو ادھر دیکھئے بھئی ایک معنی یہ ہے ایک معنی یہ ہے نظر آرہے ہیں بھئی ایک یہ معنی ہے ایک یہ معنی بھئی وازعہ نے اس لفظ مشترک کو پہلے اس معنی کے لئے وضع کیا اس وضع کے کیا مطلب کہ یہ لفظ جب بھی بولا جائے گا یہ معنی مراد ہوگا نے اس لفظ کو اس دوسرے معنی کے لئے وضع کیا کیا معنی وضع کرنے کا کہ یہ لفظ جب بھی بولا جائے گا اس سے یہ والا معنی مراد ہوگا دوسرا معنی مراد نہیں ہوگا تو وازعہ نے اس لفظ کو ہر وازعہ نے اس لفظ کو خاص کیا ہے اس کے معنی کے لئے کیا کیا ہے اس کے معنی کے لئے تو لہٰذا جب اس لفظ کا اطلاع ہوگا تو ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہوگا کیا ہوگا ایک ہی معنی دیکھئے بھئی لین الوازعہ خصص اللفظ للمانہ اسے کے وازعہ نے خاص کیا ہے لفظ کو اس کے معنی کی نبی ہے تو اس طور پر کہ لا يراد بھی غیرهو کہ مراد نہیں ہوتا اس کے لئے اس کے اس معنی کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہوتا فَا اعتبارُ وَضْعَهِ لِحَادِ الْمَعَئِ يُجِبُ اِرَادَتَهُ خاصتاً اب دیکھئے معنی نا اب اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اللہ سے مشترکا ایک وازعہ نے ایک معنی کے لئے وضع کیا ہے دوسرے وازعہ نے دوسرے معنی کے لئے وضع کیا ہے تو اس وازعہ کا اعتبار کریں تو یہ پہلا معنی مراد ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں اگر دوسری وزعہ کی طرف نظر کریں تو دوسرا معنی مراد ہوگا پہلا معنی مراد نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئی پہلی وزعہ کی طرف نظر کریں پہلا معنی مراد ہے دوسرا معنی مراد نہیں پہلا ہوا مراد دوسرا ہوا غیر مراد کیا ہوا دوسری وضع کی طرف نظر کریں تو دوسرا معنی کیا ہوا مراد اور پہلا معنی ہوا غیر مراد تو اگر آپ دونوں معنی مراد چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہر معنی مراد بھی ہوا اور غیر مراد بھی ہوا ہر معنی مراد بھی ہوا اور غیر مراد بھی ہوا لہذا باعتبار وضع کے ایسا نہیں کر کہ دونوں معنی مراد نہیں لے سکتے کہ دونوں میں ایک حقیقت ہو مثلا مشترک کا اطلاع کرتے ہیں دونوں معنی مراد لیتے ہیں تو ان میں سے تو ہر معنی مراد بھی ہے اور ایک وضع کی طرف نسبت دیکھیں تو ایک معنی مراد ہے دوسرا غیر مراد ہے دوسری وضع کی طرف دیکھیں تو دوسرا معنی مراد ہے پہلے معنی دونوں میں سے ہر ایک مراد بھی ہوا اور غیر مراد بھی ہوا اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا ایک صورت کے اندر کہ اس کو ایک معنی کے اندر حقیقت قرار دیا جائے اور دوسرے کے اندر کیا قرار دیا جائے مجاز بھئی حقیقت اور دونوں کے اندر تو حقیقت ہوئی نہیں سکتا کیونکہ جب ایک معنی کے لئے وضع ہے تو دوسرا قطعی طور پر مراد نہیں ہے اور جب دوسرے کے لئے وضع ہے تو پہلا معنی قطعی طور پر مراد نہیں ہے ہاں مجاز کی طریقے پر پہلے پھر ایک میں کیا بنا لو حقیقت اور دوسرے میں کیا بنا لو مجاز تو اس صورت میں کہتے ہیں پھر حقیقت جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا اور جمع بین الحقیقت والمجاز بھی باطل ہے جائز نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی تو بعتبار حقیقت کے تو دونوں پر اطلاق ہوئی نہیں سکتا بعتبار ایک میں حقیقت دوسرے میں مجاز یہ اعتبار ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی باطل ہے کیونکہ اس صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا تو کہتے ہیں فَا اعتبارُ وَضْعِهِ لِحَاظَ الْمَعَنَى يُو جِبُو اِرَادَتَهُ خَاصَتًا وہیں اعتبار کہ وضع ہے اس لفظ کی اس معنی کے لیے یہ ثابت کرتا ہے اسی معنی کے ارادے کو خاص طور پر جب پہلے ایک لفظ کو پہلے معنی کے لیے وضع کیا گیا تو اس لفظ کی جو وضع ہے اس معنی کے لیے یہ کیا ثابت کرتی ہے کہ یہ لفظ جب بھی بولا جائے تو یہ اسی معنی کا کیا ہونگا ارادہ ہوگا خاص طور پر اسی معنی کا ارادہ ہوگا وَبِعَتِبَارِ وَضْعِهِ لِذَلِكَ الْمَعَنَى يُو جِبُو اِرَادَتَهُ خَاصَتًا اور وہیں اعتبار کہ یہ لفظ کیا ہے وضع ہے اس دوسرے معنی کے لیے یہ دوسرے معنی کے لیے وضع ہونا اس کا وضع ہونے کا اعتبار یہ ثابت کرتا ہے کہ دوسرے معنی اسی کا ارادہ کیا جائے گا یہ ہی مراد ہوگا سمجھیں پہلی وضع کیا تقع پہلی وضع کے اعتبار سے پہلا ہی معنی خاص طور پر مراد ہوگا دوسری وضع کے اعتبار سے دوسرا معنی خاص طور پر مراد ہوگا تو کہتے ہیں اعتبار وضع ہی لحاظ المعنی یوجب ارادت ہو خاص طور پر اس معنی کے لیے یوجب ارادت ہو خاص طور پر و geçبار وضع ہی لزلک & معنی اور بین اعتبار کی یوجبw Pompeje اس دوسرے معنی کیلئے یہ یوجبو یہ ثابت کرتا ہے ارادت ہو خاص طور پر فَيَلْزَمُن يَقُونَ قُلُّم مِّنْهُمَا مُرَادًا وَغَيْرَ مُرَادٍ تو لازم آئے گا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مراد بھی ہو اور غیر مراد بھی ہو فَلَا يَقُونُ ذَلِكَ اور یہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ ان میں سے ہر ایک مراد بھی ہو اور غیر مراد بھی ہو اِلَّا بِيَنْ يُرَادَ اَحَدُ الْمَعْنِيَ مگر یہ کہ ارادہ کیا رہا ہے دو معنی میں سے ایک جو ہے وہ نفس موضوع لہو ہے وَالْآخَرُ عَلَا أَنَّهُ يُنَاسِبُهُ اور دوسرا مراد ہے بہیں اعتبار کہ وہ اس کے مناسب ہے موضوع لہو کے نہیں دونوں میں موضوع لہو کے اعتبار سے اس کا اطلاق صحیح نہیں تو ایک میں بہیں اعتبار کی لفظ اسی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اور دوسرے معنی کا بہیں اعتبار تو ارادہ کر سکتے ہو کہ یہ اس کے معنی کے مناسب ہے کیا ہے؟ مناسب ہے بہا اعتبار موضوع لہو کے نہیں کر سکتے کیونکہ وضع کے اگر اعتبار کرتے ہو تو وضع میں ایک نے کہا تھا یہی معنی مراد ہے دوسرا معنی مراد ہی دوسرے نے کہا تھا یہ والا معنی مراد ہے پہلا معنی ہرگز مراد نہیں لہٰذا اس صورت میں یوں کہیں گے دونوں کو جمع کرنے کی یہی صورت ہے کہ ایک میں کہا جائے اس کا معنی موزولہ ہو ہے اور دوسرے میں کیا کہا جائے کہ یہ معنی اس کے مناسب ہے یعنی اس کا مجازن مراد ہے فَيَقُونُ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيقَتِ وَالْمَجَازِ وَهُوَ بَاطِلُونَ تو یہ صورت میں جمع ہوگا حقیقت اور مجاز کے درمیان اور وہ جمع بین الحقیقت والمجاز تو کیا ہے وہ باطل ہے وَعِنْدَهُ يَجُوزُ ذَلِكَ اور امام شافرہ ملک کے نزدیک یہ جائز ہے بشرط اللہ یقون بَيْنَهُمَ مُزَادَّتُن بین شرط کے ان دونوں معنی کے درمیان تضاد نہ ہو بھی دونوں معنی کے درمیان تضاد ہاں اگر وہ کہتے ہیں امام شافرہ ملک کے نزدیک یہ جائز ہے لیکن شرط یہ ان دو معنی میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اگر تضاد ہے پھر تو وہ بھی کہتے ہیں ایک معنی مراد ہوگا جیسے قر ان کے دو معنی تھے حیض اور توہر اور وہ دونے ایک دوسرے کے زد ہیں کہیں بھی کٹھے نہیں ہو سکتے تو وہاں وہ بھی فرماتے ہیں ایک ہی معنی مراد ہے دونوں معنی مراد نہیں تو امام وَعِنْدَهُ يَجُوزُ ذَلِكَ اور امام شافرہ ملک کے نزدیک یہ جائز ہے بشرط اللہ یقون بَيْنَهُمَ مُزَادَّتُن بَيْنِ شرط کے ان دونوں معنی کے درمیان تضاد نہیں ہونا چاہیے فَعِدَا قَانَ بَيْنَهُمَ مُزَادَّتُن پس جب ہم دونوں معنی کے درمیان تضاد ہو کل حیض اور توہری جیسے حیض اور توہر ہیں لَا اَجُوزُ بِلِ اِجْمَعَ تو پھر تو وہ دونوں معنی جائز نہیں ہے بِلِ اِجْمَعَ وَقَذَا لَا تَجُوزُ اِرَادَتُ الْمَجْمُعِ میں ہے حیث ہوا مجموعن بِلِ اتفاق اور اسی طرح جائز نہیں ہے ارادہ کرنا مجموعے کا من تھا کہ مشترک کا اطلاق کیا جائے اور اسے ارادہ کیا جائے مجموعہ مرقب کا یعنی مجموعہ من حیث المجموعہ کا وہ بِلِ اتفاق جائز ہے نہیں وہ اس صورت بیان کر رہے ہیں وَقَذَا لَا تَجُوزُ اِرَادَتُ الْمَجْمُعِ مِنْحَيثُ ہوا مجموعن بِلِ اتفاق اور اسی طرح جائز نہیں ہے مجموعہ کا ارادہ اس حیثیت سے کہ وہ مجموعہ ہے بِلِ اتفاق وَتَحْقِقُ قُلِّ دَالِكَ فِي تَلْوِحِ اور اس سارے کی تحقیق کس کے اندر ہے تلویخ میں ہے مالانا جو آپ انشاءاللہ اگلے سے اگلے سال پڑھیں گے بھئی تلویخ مالانا یاد رکھیے بھئی تلویخ کی بات آئی اب سوڑی سی تفصیل آپ کو بتلا دوں بھئی تلویخ شراح توضیح کی اور توضیح شراح تنقیخ کی سمجھ میں آیا تو وہاں پہلا مطن جو ہے وہ تنقیخ ہے بھئی اور یہ علامہ صدر الشریعہ کا ہے صدر الشریعہ نے یہ مطن لکھا بھئی سمجھ میں آیا احناف کے اصول فقہ کا اور پھر علامہ صدر الشریعہ نے ہی اس کی شراح توضیح کے نام سے لکھی بھئی توضیح کے نام سے پھر بعد میں علامہ تفتہ زانی کا زمان آیا انہوں نے توضیح کی کیا کیا گئے شراح کی ہے بھئی شراح علامہ صدر الشریعہ بہت بڑے عالم تھے مالانا بہت بڑے عالم ماہر الفنون تھے بھئی فنون کے اندر زبردست ماہر تھے بھئی بلکہ ان کا سارا خاندان ہی بھئی جو کہتے ہیں نا این خانہ ہم آفتا بس یہ سارا خاندان ہی کیا تھا آفتا کی معنی روشن جگمگاتا ہے جو ہوا خاندان ہے بھئی علم اس خاندان میں پشت تر پشت چلتا تھا بھئی بڑے بڑے کبار علماء دیکھو اتنے بڑے عالم تھے ان کا نام صدر الشریعہ صدر الشریعہ کے لقب سے مشہور تھے سمجھ میں آیا اسی طرح ان کے والد بڑے عالم دادا دادا تاج الشریعہ کے نام سے مشہور تھے بھئی اور یاد رکھئے والد صاحب سے میں نے سنا بھئی ہم ان سے توضیح تلوی پڑھا کرتے تھے آپ بھی توضیح تلوی پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سال ختم ہو جاتا ہے ابھی خات کی بحث بھی نہیں شروع ہوئی ہوتی ہے یا خات کی بحث شروع ہوتی ہے سال ختم ہو جاتا ہے تو یہ احناب کی اصول فقہ کی عظیم کتاب ہے توضیح مالانا والد صاحب فرماتے تھے ہم نے ان سے یہ توضیح تلوی پڑھی بھی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مشکل ترین کتابوں میں سے ہیں جو آج تک آپ نے پڑھی ہیں پوری درس نظامی کی مشکل ترین کتابوں میں سے ایک توضیح تلوی ہے بھئی بڑے بڑے مدرسین اس کے پڑھانے سے کتراتے ہیں بھئی بڑی پیچیتا کتاب ہے اور یہ جو شرعہ لکھی علامت افتازانی نے والد صاحب ہاں پہلے والد صاحب فرماتے تھے کہ احناب کی اصول کی کتابوں میں اکثر میں کمزوری ہے بھئی کیا ہے کمزوری ہے بہت جگہ آپ دیکھتے ہیں دلیل بڑی کمزور کیا جاتی ہے ہاں کہتے ہیں فرماتے تھے ایک کتاب ہماری بڑی قوی ہے اور وہ توضیح ہے وہ کیا ہے توضیح بڑی قوی کتاب ہے لیکن اس کو کوئی اصول فقہ کی کتاب پڑھ کر اصول فقہ کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے کیونکہ اصول فقہ کی ابھی باتیں شروعی نہیں ہوئی ہوتی کہ سال گزر جاتا ہے پوری ہوت پوری کیا ہونا ہے ابھی تو ابتدائی ہوتی ہے اس کی سال ختم ہو جاتا ہے اس کی شرعہ جو لکھی ہے وہ علامہ تفتہ دانی نے لکھی علامہ تفتہ دانی بہت بڑے عالم تھے بھئی بہت بڑے عالم تھے بھئی چھٹی ساتویں ہجری تھے صدی ہجری کے بھئی شاہ عالم تھے بادشاہ کے مارانہ مقربین ملے تھے تیمور لنگ کے زمانے میں تھے تیمور لنگ بہت بڑا بادشاہ گزرا کہتے ہیں تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھا وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ ساری دنیا ہی کا بادشاہ بن جاتا اتنی وسیح حکومت اور سلطنت تھی اس کی اور یہ ان کے شاہ عالم تھے بادشاہ کے انتہائی قریبی بادشاہ ان کی کتنی عزت اور احترام کرتا تھا اندازہ لگائیے ایک مرتبہ بادشاہ کو ایک بڑا ضروری پیغام کہیں بھیجنا تھا آج کل تو آپ کو اللہ نے ایسے نعمتیں دی ہیں جن کا کبھی بادشاہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے دنیا کے جس کونے میں بھی آپ کا رشتے دار ساتھی ہو اسی لمحے ٹیلی فون پر آپ بات کر لیتے ہیں تو وہ بادشاہ نے پیغام بھیجوانا تھا کسی شہر اور بہت جلدی میں بادشاہ نے ایک سوار کو تیار کیا فوراں چلو گھوڑا دیا بہترین قسم کا اسے اس گھوڑے کو دوڑاتے چلے جاؤ دوڑاتے چلے جاؤ جہاں گھوڑا تھک جائے گھوڑے کو چھوڑ دو جس کا گھوڑا ملے پکڑو اور اس پر سوار ہو جاؤ اور کہو بادشاہ کا حکم ہے اور اس پر اس کو دوڑاؤ پھر وہ جہاں تھک جائے اس کو چھوڑو آگے جس کا گھوڑا مل جائے اس کو پکڑ لو پیغام فوراں میرا پہنچاؤ جتنا جلدی ہو سکے تو چنانچہ وہ سوار روانہ ہوا گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے جہاں گھوڑا تھک جاتا دوسرے کا گھوڑا پکڑتا اور پھر اس کو دوڑانا شروع کسی کی جررت نہیں بادشاہ اتنا عظیم بادشاہ کسی کی جررت نہیں کہ کچھ روک سکے بھئی اتفاق ایسا ہوا وہ گھوڑا دوڑتا دوڑتا دو تین مرتبہ کے بعد جب وہ گھوڑا تھکا تو وہ علامہ تفتہ زانی کا علاقہ تھا علامہ تفتہ زانی وہاں علامہ تفتہ زانی کے گھوڑے چر رہے تھے یہ گھوڑ سوار گھوڑے سے اترا ایک گھوڑے پر سوار ہوا اب بھگانے لگا ہے تو علامہ کے غلاموں نے پکڑ لیا بھئی کہ علامہ صاحب کا گھوڑے ہیں آپ کہاں سے اس پر سوار ہو گئے انہوں نے اس نے کہا مجھے بادشاہ کا حکم ہے فوری طور پر پیغام پہنچانا ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی کہ جہاں جس کا گھوڑا ملے اس پر سوار ہو جاؤ علامہ کا مقام کیا تھا اندازہ لگائیے غلام بھی ان کے انہی کی طرح دیکھو بھئی انہیں بھی پتا کہنے لگے ہم بادشاہ مادشاہ کو نہیں جانتے ہمارے علامہ صاحب کا گھوڑا خبردار اس طرح آپ کو پکڑ لیا زبردستی لے گئے اپنے علامہ صاحب یہ دیکھیں یہ آدمی آپ کے بلا اجازت آپ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو لجانے والا تھا کہ ہم نے پکڑ لیا اس نے کہا مجھے بادشاہ نے حکم دیا ہے میں نے پیغام پہنچانا ہے نشانیاں بھی دکھائیں کہ یہ دیکھو مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے میں اس کا علامہ تفتازانی آگے بڑے ایک دوزدار تھپڑ اس کو لگایا بادشاہ کون ہوتا ہے میرے گھوڑے میں دخل اندازی کرنے والا اور پھر اس کو نکال دیا وہاں سے بھئی بادشاہ کو بھی بعد میں اس بات کا پتا چلا اور وہ حکومتیں آپ جیسی حکومتیں نہیں تھیں کہ ہر وقت کام پتا رہے انسان وہ تو سینکڑوں کی گردنیں بھی اڑا دیتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا لیکن بادشاہ بھی اس زمانے کے علم دوست بادشاہ ہوتے تھے بادشاہ نے کہتے ہیں اس بات کو سنا تو چہرے کا رنگ اس کا بدل گیا غضب کی وجہ سے کتنی جرت میرے بھیجے ہوئے آدمی کی اتنی بے عزتی اور پھر تھپڑ بھی مارا چہرے کا رنگ بدل گیا سرکھ ہو گیا غضب کی وجہ سے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سر چھکا لیا اور کچھ بھی نہیں کہا بھئی کچھ بھی نہیں کہا تو بادشاہ نے بھی ان کے معاملے میں دیکھیں اتنا بادشاہ ان کا لحاظ کرتے تھے اتنا لحاظ کرتے تھے تو یہ علامت افتازانی اور علامت افتازانی نے اکثر کتابیں احناف کے مذہب پر لکھی ہیں بھئی چنانچہ ہمارے علامات سمجھتے ہیں شاید علامت افتازانی حنفی ہے چنانچہ بہت سنے ان کو حنفی قرار دیا وارثہ فرماتے تھے نہیں یہ شافعی المسلک ہیں بھئی لیکن چونکہ کتابیں زیادہ انہوں نے احناف کے مذہب میں لکھی ہیں اس سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں حنفی ہیں یہ شافعی تھے بھئی پھر کیا وجہ ہے انہوں نے احناف کی کتابیں کیوں زیادہ لکھی کہتے ہیں وجہ یہ یہ جس علاقے میں رہتے تھے سمجھے ہیں جس علاقے میں رہتے تھے وہ سارا احناف کا علاقہ تھا اگر وہ شوافع کی کتاب لکھتے تو اس کو پڑھتا کون کوئی پڑھتا ہی نہ بھئی اس کو وہ مقبولیت نہیں ملنی تھی چنانچہ یہ مجبور ہوئے انہوں نے کونسی کتابیں لکھی احناف کی کتابیں بھئی اور کہتے ہیں یہ جو انہوں نے توزی کی شرع تلویح لکھی یہ کوئی انہوں نے کہتے تھے یہ اللہ کے لئے نہیں لکھی انہوں نے شرع دین کی خدمت سمجھتے بھی نہیں لکھی وہ چونکہ شافعہ المسلک ہیں وہ احناف کے اصول کو خراب کرنا تھا ان کا مقصد کیا کرنا تھا کہ بھئی یہ سب سے قوی کتاب ہے میں اس کو خراب کر دیتا ہوں چنانچہ ایسا کیا اس کے عجیب شرع لکھی ہے مالانا اس میں دو چار پانچ سطرے آپ آگے نہیں بڑھتے کہ وہ پھر اعتراض کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں ماتن کو عربی نہیں آتی یہ دیکھو یہ لفظ لیا یہ لانا چاہیے تھا کبھی کہتے ہیں یہ دیکھو اس کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کتنی ہے مشہور بات ہے بھئی یہ بات یوں ہے یوں ہے ہر چار پانچ سطروں میں وہ شارع پر اعتراض پر اعتراض کرتا ہے اعتراض پر اعتراض کرتا ہے حتیٰ کے علماء نے لکھا کہ یہاں پر یہ ایسی شرعہ کہ ان کو تو جارع کہنا چاہیے شارع کہنا ہی نہیں چاہیے تو جرع کر رہے ہیں ان کے اوپر جرع کر رہے ہیں اور محشی حضرات والی صاحب سے جب ہم پڑھتے تھے محشی حضرات پر بھی بڑے غصے کا اظہار فرماتے تھے اس کے حاشی بھی بڑے طویل طویل ہیں والی صاحب فرماتے تھے محشی حضراتی علامت افتازانی کی تائیر کرتے ہیں ہاں بھئی بات ٹھیک کی اس نے کیسے بات ٹھیک کی ہے اس نے چنانچہ ہم جب پڑھتے تھے مانوانا ہم تین چار ساتھی تھے جس سال انتقال ہوا اس سال ہم یہی پڑھ رہے تھے والی صاحب سے کچھ حصہ پڑھا اس کا بھئی عجیب بار انداز تھا والی صاحب کا جہاں علامت افتازانی اعتراض کرتا تھا یہ اعتراض دیکھو دیکھو ماتین نے یہ غلط کہا والی صاحب کہتے تھے یہ علامت افتازانی نے بے جا اعتراض کیا کوئی اعتراض نہیں ہے پھر جواب دیتے تھے کہتے تھے لکھو سنو بھئی جواب اول بھئی یہ ہے جواب ثانی یہ ہے جواب ثالث یہ ہے جواب رابع یہ ہے جواب خامس یہ ہے کئی کئی جوابات آ جاتے اور حقیقت تھی مانوانا جب علامت افتازانی کا اعتراض ہم بھی سنتے تھے ہم کہتے تھے کہ بڑا قوی اعتراض کیا صبردست اعتراض کیا انہوں نے لیکن جب والی صاحب کے ہم جوابات سنتے تھے والی صاحب کے جوابات سنتے تھے تو ہمیں واقعی لگتا تھا کہ علامت افتازانی نے بالکل غلط اور بے جا اعتراض کیا یہ بے اعتراض بنتے ہی نہیں ہے اتنے قوی جوابات دیتے تھے وہ بھئی اتنے قوی اور والی صاحب فرماتے تھے یہ نہیں کہ علامت افتازانی کو خود نہیں پتا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں پتا ہے لیکن مقصد کیا ہے احناف کے اصول کو خراب کرنا ہے چنانچہ خراب کر گئے کتاب مولانا کامیاب ہو گئے اپنے مقصد میں چنانچہ آج توزی تلوی کو کوئی بھی اصول فقہ کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے مقصد ہوتا ہے اعتراض جواب کیسے کیے جاتے ہیں بہنی اس نیت سے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اصول فقہ کی باتیں تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی کیا ہو جاتی ہے کتاب ہی سالی ختم ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا کتاب ہی ختم ہو جاتا ہے سالی ختم ہو جاتا ہے اس دوران تو کہتے تھے یہ کامیاب ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کتاب کو خراب کر دیا بھئی اور یہی ایک سب سے قوی کتاب تھی یہ کتاب سب سے قوی کتابوں میں تھی اصول کے اندر اور پھر کہ فرماتے کہ اصول کے تو سب سے مضبوط کتاب کو خراب کر دیا اس کے بعد فروع کے اندر جو سب سے مضبوط کتاب ہے ہدایہ اس کی بھی شرعہ لکھنا چاہتے تھے بھئی لیکن شرعہ شروع کی ابھی مقدمے کی شرعہ لکھی تھی کہ علامت حفظانی کا انتقال ہو گیا بھئی نہیں کر لکھ سکے والد صاحب فرماتے تھے یہ صاحب ہدایہ کی کرامت ہے کہ وہ اس کی شرعہ پوری نہ کر سکے بھئی علامت حفظانی بھئی اور فرماتے تھے ہمیں علامت حفظانی کی شرعہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی یہ ہماری کتابوں کو خراب کرنا چاہتا ہے ہمارے اپنے بڑے بڑے جبال العلم اور ان کی شروعات موجود ہیں جو ہمارے لئے کافی و شافی ہیں بھئی یہ تلوی ہے وہ علامت حفظانی کی شرعہ بھئی اور عجیب بات اس سے مجھے اس والد صاحب پڑھنے سے یہ پتہ لگا اتنی مشکل کتاب تھی ہمارا ایک گھنٹہ تقریبا سبق ہوتا تھا پورا ساٹھ منٹ کیا اس کے لگ بھگ بھئی لیکن اور مشکل ترین کتاب ہے آپ کسی طالب علم سے پڑھ لو بھئی مشکل ترین کتابیں ہیں بھئی دور حدیث جو کر چکے ہیں ذرا مشکل ترین کتابوں کے نام گنوا ہو شروع شروع میں ہی وہ فوراں توزی تلوی کا نام لے گا مشکل ترین کتابوں میں مدرسین سے پوچھ لو وہ بھی اسی کا نام لیں گے مدرسین سے بھی لیکن والد صاحب سے ہم نے کتاب پڑھی اور ہم چار ساتھیوں میں سے ہم میں سے کسی سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی درس نظامی کی سب سے بہترین اور مزیدار لطف جس کے اندر آتا ہے وہ کتاب کونسی ہے ہم چاروں کہتے ہیں بھئی توزی تلوی سب سے زیادہ اُسی کے اندر لطف آتا ہے بھئی بھئی ایک گھنٹہ سبق ہوتا تھا ہم یوں مگن ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ گھنٹہ کیسے گزرا یوں لگتا ہمیں جیسے بڑی کوئی دلچسپ کہانی ہم سن رہے ہیں بھئی اتنا لطف آتا تھا اس کتاب کے اندر اس سے مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہوا معلوم ہوا ہماری درس نظامی کی کتابوں میں بڑی لذت ہے مالنہ بڑی لذت ہے بشرتے کہ کوئی پڑھانے والا ہو گئی بڑی لذت ہے ان کتابوں کے اندر سمجھ میں آیا جب اس مشکل ترین کتاب کے اندر اتنی لذت ہے تو باقی کتاب ہیں تو اتنی مشکل تو نہیں ہے ان میں سوچو تو صحیح کتنی لذت ہوگی بھئی چلیے جی تو یہ توضیح تلویہ کی بات آئی تھی چلیے کچھ باتیں بتا دیں آپ کو تو کہتے ہیں وہ تحقیق کو کل ادالی کا فی تلویہ بھئی اور اس سارے کی تحقیق کس کے اندر ہے تلویہ کے اندر ہے ثم مذکر المصنف رحم اللہ بعدہ المؤول پھر اس کے بعد مصنف رحم اللہ نے معول کو ذکر کیا فقال اپس فرماتے وعمل معول فما ترجح من المشترک بعض وجوہی بغالب الرائی باقی معول جو ہے فما ترجح من المشترک یہ من المشترک بیان ہے ما کا من المشترک کس کا بیان ہے ما کا یعنی ما سے مراد مشترک کی ہے اسی کا بیان آگیا آرہا ہے تو ما کی جگہ ذرا مشترک کا لفظ رکھو ترجمہ چھو جائے گا فما وہ معول جو ہے وہ مشترک ہے ترجح بعض وجوہی ہی کہ ترجح پا جائیں اس کے بعض مہانی بغالب الرائی بغالب الرائی پہلے کیا کہلاتا تھا مشترک قرآن کا لفظ مشترک تھا لیکن جب ایک معنی کو امام آبابو حنیفہ رحملہ نے ترجح دے دی یہ کیا بن گیا معول بن گیا سمجھ میں آیا تو کہہ دیں اب باقی معول جو ہے وہ مشترک ہے کہ ترجح پا جائے اس کے بعض معانی میں سے کوئی ایک بغالب الرائی اس کے معانی میں سے کوئی ایک معانی ترجح پا جائے بغالب الرائی یہ کس کے ذریعے ہے غالب الرائی سے یعنی اَنَّ الْمُشْتَرَقَ مَا دَامَ لَمْ يَتَرَجَّخْ اَحَدُ مَعْنَيَهِ عَلَى الْآخَرِ فَهُوَ مُشْتَرَقُن یعنی مشترک میں جب تک ترجح نہ پا جائے اس کے دو معانی میں سے کوئی ایک دوسرے پر فَهُوَ مُشْتَرَقُن تو وہ مشترک ہے وَإِذَا تَرَجَّحَ اَحَدُ مَعْنَيَهِ بِتَعْوِي لِلْمُشْتَحِدِ سَارَ ذَلِكَ الْمُشْتَرَقُ بِعَيْنِهِ مُعَوَلًا اور جب ترجیح پا جائے اس کے دو معانی میں سے کوئی ایک معانی مشترک کی تعویل کی وجہ سے تو ہو جائے گا بِعَيْنِهِ وَإِمُشْتَرَقُ مُعَوَل وہ کیا ہو جائے گا وَبِعَيْنِهِ وَإِمُشْتَرَقُ مُعَوَل کس کی اقصان ہے نظم کی اقصان ہے سیغے اور لغت کے اعتبار یعنی بیعتبار وضع کے بیعتبار یہ بیعتبار وضع کے لفظ کی کس میں چل رہی ہے تو معاول تو بیعتبار وضع کے نہ ہوا خاص کیا تھا بیعتبار وضع کے کہ لفظ کو ایک ایسے معانی کے لئے وضع کیا ہو جس کے افراد نہ ہو ہاں لفظ کو ایسے معانی کے لئے وضع کیا گیا ہو جس کے افراد ہوں مشترک لفظ کو ایسے معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو جس کے افراد ہوں ساری وضع کے اعتبار سے ہے اور تو معاول تو وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسام نہیں تو لہٰذا اس کو باعتبار وضع کے اقسام کے اندر شمار کرنا صحیح نہیں کہتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے اگرچہ معاول جو ہے معاول وہ وضع کے اعتبار سے حاصل نہیں ہوا معاول بلکہ وہ مشتہد کی تعویل سے حاصل ہوا ہے مشتہد نے تعویل کر کے ایک معنی کو ترجیح دی تو کیا بن گیا معاول تو یہ وضع کے اعتبار سے نہیں لیکن جب تعویل کے بعد ایک معنی کو مشتہد نے ترجیح دے دی تو حکم کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے اسی سیغے کی طرف کہ یہ حکم اس سیغہ سے قرر ان سے یہ حکم معلوم ہو رہا ہے کس سے معلوم ہو رہا ہے تو بائی لحاظ اس کو کس میں سے شمار کیا اعتبار وضع کے لفظ کی سیغے سے یہ معنی معلوم ہو رہا ہے یا بعضوں نے یہ جواب دیا اس کا معنی نہ کہ معاول معاول وہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم ہے مشترک کی وجہ سے کس کی وجہ سے بھئی وہی پہلے مشترک تھا بعد میں کیا بن گیا معاول تو یہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم ہے کس کی وجہ سے مشترک کی وجہ سے یہ مشترک ہی ہے نا وہی مشترک کے ایک معنی کو کیا کر دی گئی اس میں ترجیح دے دی گئی ایک معنی کو اور مشترک تو کیا تھا بائی تبار وضع کے تھا تو یہ بھی کیا ہوا بائی تبار وضع کے تھے کہتے ہیں وَإِنَّمَا عُدَّ مِنْ اَقْسَامِ النَّزْمِ اور اس کو شمار کیا گیا ہے نظم کی اقسام میں سے وَإِنْ حَسَلَ بِفِعْلِ تَعْوِيلِ اگر تھی یہ معاول حاصل ہوا ہے تَعْوِيل کے فیل کی وجہ سے وضع کے اعتبار سے نہیں بلکہ تَعْوِيل کے فیل کی وجہ سے لِأَنَ الْفُقْمَ بَعْدَ تَعْوِيلِ اس لئے کہ وہ حکم جو ہے تَعْوِيل کے بعد اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے سیغے کی طرف کی جاتی ہے کہ فَقَأَنَّ النَّفْتَ وَرَدَ بِحَادَ گویا کہ نص اسی حکم کے ساتھ وارد ہوئی ہے نص میں یہی حکم آیا ہے سمجھ میں آئی بات بھئی تو مشتہد کی طرف نسبت نہیں کی جاتی مشتہد نے یہ معنی بس کیوں کہہ دیا جاتا ہے نص ہی کیا ہوئی ہے اس حکم کے ساتھ وارد ہوئی ہے وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ مِنَ الْمُشْتَرَقِ اچھا بھئی اب یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں یہ مِنَ الْمُشْتَرَقِ کی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی کہتے ہیں مِنَ الْمُشْتَرَقِ کی قید اس لئے لگائی کہ معول صرف یہی نہیں ہے اور بھی ہے ان کو بھی معول کہتے ہیں مثلا خفی مشکل مجمل آگے کس میں آئیں گی خفی مشکل مجمل ان کا جب خفا دور ہو جائے کسی دلیل کی وجہ سے تو یہ بھی معول بن جاتے ہیں کسی دلیل کی وجہ سے ان کا خفا کیا ہوا دور ہوا تو یہ بھی کیا ہوئے معول ہوئے لیکن ہماری بات بحث مطلق معول میں نہیں چال رہی بلکہ وہ معول جو کس کے بعد آئے اس سے حاصل ہو مشترق سے ہو اس لئے مِنَ الْمُشْتَرَقِ کی قید لگائی مطن میں وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ مِنَ الْمُشْتَرَقِ اور مقید کیا اس کو ماطن نے اپنے قول مِنَ الْمُشْتَرَقِ کے لیے لیانا المرادہا ہُنا ہوا حاد المعول اس لئے کہ یہاں پر مراد وہی معول ہے الَّذِي بَادَ الْمُشْتَرَقِ جو کس کے بعد آئے مشترق کے بعد آئے وَإِلَّا فَالْخَفِي وَالْمُشْكِلُ وَالْمُجْمَلُ جب ان کا دور ہو جائے ان کا خیفہ کسی دلیلِ ذنی کی وجہ سے تو وہ بھی معول بن جاتے ہیں وَلَاكِنَّهُ مِنْ اَقْسَامِ الْبَيَانِ لیکن وہ کس کی اقسام میں سے ہیں بیان کی اقسام میں سے ہیں نظم کی اقسام میں سے نہیں ہیں وَالْمُرَادُ بِغَالِبِ الرَّائِزِ اَذَنُّ الْغَالِبُ یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں بھئے آپ نے کیا کہا معول کس کو کہتے ہیں کہ مشترک کا کوئی ایک معنی ترجیح پا جائے غالبِ رائے سے یعنی غالبِ رائے سے تو یہ تو وہ معول خارج ہوا بعض اوقات معول کے ایک معنی کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں خبرِ واحد کی وجہ سے مثلا قرون کے دو معنی آئے تھے نا حیض اور طہر فرض کرو یہ ترجیح ہم کس کے ذریعے دے دیتے ہیں خبرِ واحد سے تو یہ خبرِ واحد سے ہم نے ترجیح دیا یا غالبِ رائے سے دی ہے خبرِ واحد رائے تو قیاس کا نام ہے تو لہٰذا یہ جہاں پر ایک معنی ترجیح خبرِ واحد کی ذریعے دی گئی ہو وہ شاہین نہ ہوا وہ تو کیا ہو گیا خارج ہو گیا کہتے ہیں نہیں بھئے وہ بھی داخل ہے غالبِ رائے سے مراد ظنِ غالب ہے غالبِ رائے سے کیا مراد ہے ظنِ غالب ہے اب وہ ظنِ غالب چھے قیاس کی ذریعے حاصل ہو چھے خبرِ واحد کی ذریعے حاصل ہو ظنِ حاصل ہو گا وہاں قطعی بات نہیں کیونکہ وہ خبرِ واحد ہے مالانا تو غالبِ رائے سے کیا مراد ہے ظنِ غالب کہ ظنِ غالب کی وجہ سے ایک معنی کو ترجیح دی جائے اور وہ ظنِ غالب عام ہے چاہے قیاس کی وجہ سے ہو رائے سے حاصل ہو یا خبرِ واحد سے کہتے ہیں والمراد بِ غالبِ رائے الظنِ الغالب اور غالبِ رائے سے مراد جو ہے وہ ظنِ غالب ہے برابر ہے کہ وہ خبرِ واحد سے حاصل ہو یا قیاس سے یا اس جیسے سے فَلَا يُقَالُ پس یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ نَهُ لَا يَشْمُلُ مَا اِذَا حَسَلَتْ تَعْوِلُ بِ خَبْرِ الْوَاحِدِ بل بِن قیاسِ فقط پس یہ نہ کہا جائے کہ یہ معاول تو شامل نہ ہوا اس قسم کو کہ جہاں تعویل حاصل ہو خبرِ واحد کی ذریعے بل بِن قیاسِ بلکہ یہ تو صرف کس کو شامل ہے جہاں تعویل کی ذریعہ ہے قیاس کے ذریعے فقط بھئی تو یہ اعتراض نہ کیا جائے کہتے ہیں سُمَّ تَرَجْحُمِنَ الْمُشْتَرَقِ قَدْ يَقُونُ بِالتَّعْمُلِ فِي صِيغَتِ وَقَدْ يَقُونُ بِالتَّعْمُلِ فِي الصَّبَاقِ کہتے ہیں بھئی مشترق کے ایک معنی کو ترجیح جو دی جائے گی وہ کبھی تو نفس سیغہ کے اندر غور کے ذریعے بھئی نفس سیغہ میں غور کر کے کیا کیا جائے گا ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے گی اور کبھی سیاق کے ذریعے اور کبھی سباق کے ذریعے کبھی تو ترجیح تاں غور و فکر کس میں کرنے سے ہی پتہ لگ جائے گا سیغہ کے اندر کبھی سباق کے ذریعے اور کبھی سیاق سباق معلانا سباق کہتے ہیں وہ قرینہ لفظیہ جو مقدم ہو وہ قرینہ لفظیہ جو مقدم ہو دیکھو قرعون سے ہم نے کیا مراد لیا قرعون سے ہم نے کیا مراد لیا حیض مراد لیا کس وجہ سے کیونکہ قرعون سے پہلے سلاسہ کا لفظہ رہا تھا تھی قرینہ لفظیہ ہے اور قرعون پر مقدم ہے مؤخر ہے مقدم تو وہ قرینہ لفظیہ جو مقدم ہو لفظ پر وہ کیا کہلاتا ہے سباق کیا کہلاتا ہے اور وہ قرینہ لفظیہ جو مؤخر ہو وہ کہلاتا ہے سیاق کیا کہلاتا ہے سیاق تو لہذا غور و فکر ہوگا کبھی سیغے میں کے اندر ہی سیغے کے اندر غور و فکر کرنے سے ہی ایک معنیہ کو ترجیح دی جائے گی کبھی کبھار سباق میں غور و فکر کرنے سے اور کبھی سیاق میں دیکھیں سب کی مثالیں آ رہی ہیں کہتے سمت ترجح من المشترکی قد یکون بی تاملی پھر ترجیح دینا ایک معنی کو مشترک میں سے کبھی کا بات وہ غور و فکر کرنے کے ذریعے ہوگا فی سیغتی سیغہ کے اندر ہی وقد یکون بی تاملی فی السباقی اور کبھی کا بات سباق کے اندر غور و فکر کرنے سے کما قلنا فی القروعی جیسے کہ ہم نے کس میں کہا قروعی میں کہا بن نظری الہ نفسی نظر کرتے ہوئے اس کے ذات کی طرف ہی نظر کرتے ہوئے بھئے قروعی کے سیغے کے اندر ہی ہم نے غور کیا تو ہم نے کیا کہا کہ جمعہ ہے اور جمعہ کا اطلاع کتنے پر ہوتا ہے تین پر تو نفس سیغے کے لئے ہم نے حیث کے معنی کو راجع قرار دے دیا کہ تین پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے جبکہ کوئسہ معنی مراد لیا جائے حیث اور نظر کرتے ہوئے سلاسہ کی طرف سلاسہ کیا ہے سباق ہے کیا ہے سباق میں غور و فکر کرتے ہوئے وَقَدْ يَقُونُ بِنْنَظَرِ الْسِيَاقِ اور کبھی کبھار غور کیا جائے گا کس کی طرف نظر کرتے ہوئے سیاغ کی طرف نظر کرتے ہوئے کمافی قولی تعالیٰ جیسا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ فِيْا مِرَّفَسْ حلال کر دیا گیا تمہارے لئے رمضان کی راتوں کے اندر اَرْ رَفَسُ صحبت کرنا بیمیوں سے بھئی رفت صحبت بھئی اچھا اُحِلَّ اُحِلَّ اَحَلَّ کے معنی حلال کرنے کے بھی ہیں اور اَحَلَّ کے معنی اُتارنے اور نازل کرنے کے بھی ہیں اُتارنے اور اَحَلَّ کے کتے معنی ہوئے دو ایک معنی کیا اَحَلَّ حلال کیا ایک معنی احَلَّ نازل کیا اُتارا اب یہاں کونسا معنی ہے کہتے ہیں بھئی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ سِيَامِ الرَّفَسُ رفض کے لفظ نے بتلا دیا کہ اُحِلَّ حلت سے ہے حلال ہونے کے معنی میں ہے حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کرنا تو رفض کے لفظ نے بتایا اُحِلَّ کا کیا معنی ہے کس سے ہے حلت سے ہے سمجھ میں آیا حلال کرنے سے ہے تو کہتے ہیں اَعُرِفَ أَنَّهُ مِنَ الْحِلِّ جان لیا گیا کہ یہ کس سے ہے حلت کس سے پتا چلا رفض اُحِلَّ کے معنی کا رفض سے پتا چلا تو یہ کیا ہے قرینہِ لفظیہ جو مؤخر ہے اس کو کیا کہتے ہیں سیا وَفِقَوْ لِهِ اور اللہ کے اس قول میں اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ جیسے کہ اللہ کے اس قول میں ہے بھئی اس میں دیکھئے دارَ الْمُقَامَةِ یہ سیاق بتلا رہا ہے کہ اَحَلَّ حِلَّت سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے حلول سے ہے اتارنے اور نازل کرنے کے اَحَلَّ اَحَلَّنَا ہمیں اتارا ہمیں نازل کیا دارَ الْمُقَامَةِ کس کے اندر رہنے کے گھار یعنی جنت کے اندر تو دارَ الْمُقَامَةِ نے کیا بتلا دیا کہ اَحَلَّ جو یہاں آیا یہ خلول سے ہے حلت سے بات سمجھ میں آگئے یہ سیاق ہے کیونکہ تَعْرِفَانَهُ مِنَ الْخُلُولِ جان لیا گیا کہ یہ خلول سے ہے تو یہاں دیکھئے ایک ہے اَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ سیامِ رَفَس اور ایک ہے اَحَلَّ نَا دَارَ الْمُقَامَةِ تو یہاں دونوں جگہ اَحَلَّ کا سیغہ آیا اور اَحَلَّ جو ہے اس کے دو معانی آتے ہیں یا تو یہ خلن سے ہے یا خلول سے ہے خلن سے ہو تو اس کے معنی ہے خلال ہونے کے اور خلول سے ہو تو اس کے معنی ہے اتارنے اور نازل کرنے کے ہیں تو یہاں کون سا معنی کس جگہ کون سا معنی ہوگا تو اَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ سیامِ رَفَس یہاں آگے جو آگے الرفض کا لفض آ رہا تھا اس لفض سے ہمیں پتا چلا کہ یہاں اَحِلَّ کا کیا معنی ہے حلال یہ حلت سے ہے اس کے معنی حلال کرنے کے ہیں بھئی کہ حلال کیا گیا تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں صحبت کو اور اگلے میں اَحَلَّ نَا مِدَارَ الْمُقَامَةِ کے لفض میں بتایا کہ یہاں اَحَلَّ کا معنی حلال کرنا نہیں ہے بلکہ یہاں گتارنا اور نازل کرنا ہے تو دیکھو ایک لفض کے دو معنی ان دو میں سے ایک معنی کا پتا چلا اس کی تائین ہوئی ایک ایسے لفض کے ذریعے جو اس کے بعد آ رہا تھا پہلے میں کونسا لفض تھا رفض کا لفض اور دوسرے میں دار المقام تو اس کے ذریعے پتا چلا تو یہ ہے مثال سیاقی بھئی کس کی مثال ہے سیاقی تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ مشترک کے دو معنی میں سے ایک معنی کو ترجیح دی جاتی ہے جو غور و فکر کیا جاتا ہے اسی سیغے کے اندر بھی اس سے ما قبل کے اندر بھی اور ما بعد میں بھی اگر ما قبل میں ہو وہ قرینہ تو اس کو کہتے ہیں سباق اور ما بعد میں ہو تو وہ سیاق ہے جیسے اس مثال کے اندر تھا احلہ کے دو معنی تھے اور ایک معنی جو مراد تھا وہاں پر اس کا پتہ بعد میں آنے والے لفض سے چلا وَحُقْمُهُ الْعَمَلُ بِهِ عَلَىٰ اَحْتِمَالِ الْغَلَطِي اور حُکم مُعَوَّلْ کا کہ اس پر عمل کیا جائے گا عَلَىٰ اَحْتِمَالِ الْغَلَطِي غلطی کے احتمال کے ساتھ غلطی کے احتمال کے یعنی عمل کیا جائے گا لیکن یہ اعتقاد نہیں رکھا جائے گا کہ قطعی طور پر یہی معنی ہے اس کا بلکہ ہو سکتا ہے یہ معنی نہ ہو دوسرا معنی ہو کیونکہ اس معنی کو راجع کی ترجیح کس نے دی ہے مشتہد نے اور مشتہد کبھی مصیب ہوتا ہے اور کبھی مختی کبھی درستگی پر ہوتا ہے اور کبھی اس سے کیا ہو جاتی ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے سمجھ میں آیا تو غلطی کبھی احتمال ہوگا یعنی قطعی نہیں ہے اَيْحُقْمُ الْمُعَوَّلِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِمَا جَاءَ فِي تَعْوِيلِ الْمُشْتَحِدِ مُعَوَّلِ کا حُکم وہ عمل کا واجب ہونا ہے بِمَا اس معنی پر جَاءَ فِي تَعْوِيلِ الْمُشْتَحِدِ جو آیا کس کی تَعْوِيل میں مشتہد کی تَعْوِيل میں مَا احتمالِ اَنَّهُ غَلَطٌ ساتھ اس احتمال کے کہ یہ غلط ہو وَيَقُونُ السَّوَابُ فِي جانبِ الْآخرِ اور درستگی کس جانب میں ہو دوسری جانب ہو سکتا ہے دوسری جانب درستگی ہو سکتا ہے یہ درست ہو بھئی دون احتمال وَالْحَاسِلْ حَاسِلْ يَ كَأَنَّهُ الزَّنِّيُّونَ مُعَوَّلْ کیا ہوتا ہے زنی ہوتا ہے واجب العمل اس پر عمل واجب ہوتا ہے غَيْرُ قَطْعِيٍ فِي الْعِلْمِ عِلَمْ کے اندر وہ قَطْعِي نہیں ہے فَلَا يُقَفَّرُ جَاحِدُهُ لہٰذا کافر نہیں قرار دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو کیونکہ یہ ظن نہیں ہے بھئی تو اس کے انکار کرنے والے کو قافر قرار نہیں دیا جائے گا سو مشرعہ کی تقسیم ثانی پھر شروع ہوئے کس کے اندر تقسیمیں ثانی کے اندر بھئی دوسری تقسیم شروع کر دیم مالانا پہلی تقسیم مکمل ہوئی بھئی خاص عام مشترک معاول ان کی بحث پوری ہو گئی اب تقسیم ثانی شروع ہونے لگی ہے فقال بس مسنی فرماتے ہیں وَأَمَّا الظَّاہِرُ باقی الظَّاہِر جو ہے فَسْمٌ لِكَلَامِ یہ نام ہے اس کلام کا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ کہ ظاہر ہو جائے اس کی مراد لِسَّامِعِ کس کے لیے سننے والے کے لیے بِسِّغَتِهِ اس کے سیغے سے ہی اس کے سیغے سے ہی کیا ہو جائے اس کی مراد ظاہر ہو جائے سننے والے کے لیے اَيْلَا اَحْتَاجُ اِلَا الطَّلَبِ وَالْتَعَامُلِ كَمَا فِي مُقَابِلَاتِهَا یعنی یہ محتاج نہیں ہوتا طلب اور تعامل کا اس میں کوشش اور جستجو اور طلب کی ضرورت نہیں كَمَا فِي مُقَابِلَاتِهَا جیسے کہ اس کے مقابلات کے اندر یعنی خفی مشکل مجمل اور متشابہ کے اندر وہاں طلب اور تعامل کی ضرورت پڑھتی ہے جہاں پر ایسا نہیں ہے وَلَا يُزَادُ عَلَى السِّغَةِ شَيْءٌ آخرٌ مِّنَ السَّوْقِ وَنَحْوِهِ اور بڑھایا نہیں جائے گا سیغے پر کسی اور چیز کو یعنی کہ سوق وغیرہ کو کما فِي نَس جیسے کس کے اندر ہے نَس کے اندر بھئی یاد رکھیں آگے نَس کا بیان آنے والا ہے نَس میں آپ کو بتلائیں گے کہ یہ ظہور کے اندر ظاہر سے بڑھ کر ہے وضح وضوح اور ظہور میں کیا ہے یہ ظاہر سے بڑھ کر ہے اور نَس وہ معنی جس مقصد کے لئے اس کلام کو لائے گیا ہو بھئی وہ مقصود جس کے لئے کلام کو لائے گیا ہو وہ نَس ہے مانا نَس بھئی تو نَس کے اندر نَس کسے کہتے ہیں وہ مقصد جس کے لئے کلام کو لائے جائے بھئی اسی مقصد کے لئے کلام کو چلایا جائے کہتے ہیں ظاہر کے اندر کسی اور چیز کی قید نہیں بڑھائی جائے گی کہ اسی مقصد کے لئے کلام کو لائے گیا ہو یا نَا لائے گیا ہو بات سمجھ میں آئی یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا يُزَادُوَتْ زیادہ نہیں کی جائے گی سیغہ پر کسی اور چیز کو نہیں زیادہ کیا جائے گا مِنَس صَوْقِ وَنَحْوِهِ صَوْقِ وَغَيْرَا کو صَوْقَ مَانَا چَلَانَا یعنی کہ اسی مقصد کے لئے کلام کو چلایا گیا ہو یا نَا چلایا گیا ہو یہ نہیں بڑھائی جائے گا اسی مقصد کے لئے چلانا یہ نَس کے اندر ہوگا ظاہر کے اندر یہ قید نہیں ہے کمافی نَس جیسے کہ نَس کے اندر ہے کہ اس کو اسی مقصد کے لئے کلام کو اس معنی کے لئے چلایا جاتا ہے فَخَرَ جَحَاذَا كُلُّهُ مِن قَوْلِهِ بِسِّغَتِينَ تو یہ سارے نکل گئے ماتن کے قول بِسِّغَتِينَ کی وجہ سے بِسِّغَتِهِ بَئِ بِسِّغَتِهِ ہونَا چاہیے گا لفظ ماتن کے قول بِسِّغَتِهِ یہ کیا ہوئے یہ سارے کیا ہو گئے کون کون خارج ہوئے نَس مُفَسَّر مُحْکَم یہ تین خارج ہوگئے ظاہر کے اندر مراد کا پتہ کسے چل رہا ہے سیغے سے ہی وہ معنی ظاہر ہو رہا ہے سیغے سے ہی جبکہ یاد رکھو نَس مُفَسَّر اور مُحْکَم کے اندر وہاں قرائنِ لَسْبِیہ یا عقلیہ کا ہونا ضروری ہے جو یہ بتلائیں گے وہاں کن چیزوں کا ساتھ ملانا ضروری ہے قرائنِ لَسْبِیہ اور عقلیہ کا ساتھ ملانا ضروری ہے نَس سیغہ سے عثمانہ کا پتہ نہیں چلتا وہاں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو جب کہاں یہاں مراد کا پتہ صرف کس سے چل رہا ہے نَس سیغہ ہی سے یعنی قرائنِ عقلیہ اور لَسْبِیہ کی یہاں ضرورات نہیں تو یہ صرف ظاہر کو شامل ہوا جبکہ نص مفسر محکم میں تو کس کی ضرورت ہے قرائنِ لَسْبِیہ اور قرائنِ عقلیہ کا ہونا ضروری ہے تو کہتے ہیں فَخَرَ جَهَادَا كُلُّهُ مِنْ قَوْلِهِ بِسْيغَتِن تو نکل گئی یہ ساری قسمیں یعنی نص مفسر اور محکم مِنْ قَوْلِهِ مَاتِن کے مُسَنِّف کے قول بِسْيغَتِهِ لیکن شرط ہے اس کے اندر کے سامے کو اہلِ زبان ہونا چاہیے اہلِ لسان میں سے عربی جاننے والا ہو سمجھ میں آیا ورنہ کسی غیرِ عرب کے سامنے ایک حکم آپ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس کو تو اس حکم کا پتہ نہیں چلا اس کو عربی آتی نہیں ہے تو سمجھ کے آئے عرب ہوتا تو فوراں کیا ہوتا اسے یہ بات سمجھ لیتا بھئی لہذا ضروری ہے کہ وہ اہلِ لسان ہو وَفِذْ دِعَادِ لَفْزِ الْقَلَامِ اِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ هَذَا تَقْسِيمًا مِمَّا يَتَعَلَّكُ بِالْقَلَامِ کر رہا گئی کما انَّ الْأَوَّلَ وَالثَّالِسَيَتَعَلَّكُ بِالْقَلَامِ اور یہ جو بڑھایا ہے کلام کے لفظ کو مطلب میں کیا آیا تھا لِقَلَامِ یہ کلام کا لفظ جو بڑھایا کہتے ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ تقسیم ان تقسیمات میں سے ہے جس کا تعلق کلام کے ساتھ ہے کر رہا بھی آئی جیسے کہ چوتھی تقسیم اس کا بھی تعلق کسے ہوگا کلام کے ساتھ ہے بھئی کلمے سے اس کا تعلق نہیں کما انَّ الْأَوَّلَ وَالثَّالِسَيَتَعَلَّقُ بِالْقَلِمَةِ جیسے کہ پہلی اور تیسری تقسیم جو ہے ان کا تعلق کلمہ سے ہے تو کہتے ہیں یہ جو کلام کا لفظ مطن میں بڑھایا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کیلئے کہ دوسری تقسیم کا تعلق کس سے ہے کلام سے ہے کلمے سے اور اسی طرح چوتھی تقسیم آگیا ہے کہ اس کا تعلق بھی کس سے ہے کلام سے ہے جو کہ پہلی قسم جو گزری اور آگے تیسری قسم جو آئے گی ان کا تعلق کس سے ہے کلمے سے ہے بات سمجھ میں آگا وجہ یہ مانا ان کا تعلق کلام سے یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے وجہ حصر کے اندر جہاں تقسیم میں آپ بیان ہوئی تھی کہ یہ دوسری اور چوتھی قسم کے اندر ظہور اور اظہار کی بات ہوگی کہ مراد ظاہر ہو یا ظاہر کی جائے اور ظہور اور اظہار مراد جو ہے مراد پر متعلق ہونا وہ صرف کلام کے اندر ہو سکتا ہے کلمے کے اندر کلمے سے آپ کس معنی کا ارادہ کیا صرف کلمے سے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا پورا جملہ ہوگا تو پتہ لگے گا مثلا دیکھو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اسدن آپ کو پتہ لگا میں نے شیر کا ارادہ کیا ہے بہادر آدمی کا اسدن ٹھیک ہے اسد کا لغوی مانا تو شیر ہے لیکن میری کیا مراد ہے اس سے میں مراد کی بات کر رہا ہوں میری کیا مراد ہے اس کا پتہ آپ کو صرف ایک کلمے سے نہیں چلے گا ہاں جب میں یوں کہوں گا رَأَيْتُ الْأَسَدَا فِي الْغَابَةِ میں نے جنگل میں شیر دیکھا اب پتہ لگا شیر وہ دردہ مراد ہے اور اگر میں آپ کو کہتا ہوں رَأَيْتُ الْأَسَدَا يَزْحَكُ میں نے ایک شیر تو نہیں ہستا ذہر تو صرف کون کرتا ہے انسان تو کیا کہیں گے ترجمہ کیا ہوگا میں نے اس بہادر آدمی کو ہنستے ہوئے دیکھا تو دیکھو پورا کلام ہوا تو مراد کا پتہ چل گیا سمجھ میں آیا تو دوسری اور چوتھی تقسیم میں کیا ہوگا مراد پر متعلق ہونا ہے اور مراد پر متعلق ہونا کس کے ذریعے ہوتا ہے کلام کے ذریعے ہوتا ہے کلمے کے ذریعے نہیں ہوتا اسی لئے کہا وحفظ دیادی لفظ کلامی کلام کا لفظ بڑھانے میں اشارہ اس بات کی طرف یہ تقسیم ان تقسیمات میں سے ہے جس کا تعلق کلام کے ساتھ ہے جیسے کہ چوتھی تقسیم ہے کمان اللہ والا وسال جیسے کہ پہلی اور تیسری تقسیم جو ہے ان کا تعلق کلمہ سے ہے والمراد من الظہور فی قول ہی ما ظہارہ بھئی یہ سوال کا جواب اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ آپ نے ظاہر کی کیا تاریخ کی وَأَمَّا ظَاهِرُ فَسْمٌ لِقَلَامٍ ظَهَارَ الْمُرَادُ تاریخ ظاہر کی کر رہے اور وہی ظاہرہ کا لفظ تاریخ کے اندر بھی لا رہے ہیں تاریخ بھی ظاہر کی اور وہی ظاہرہ کا لفظ بھی تاریخ کے اندر لا رہے ہیں تو یہ تو تاریخ خوش ہے بینفتی ہی لازمائی اپنی ہی نفت کے دیئے شے کی تاریخ کرنا لہذا ظاہر کو جاننے کے لئے کس کی طرف جائیں گے ظاہر کا پتہ کسے جلے گا تاریخ سے کس سے تاریخ سے اور تاریخ میں خود بھی وہ ہی ظاہرہ لفظ دارا ہے اُس ظاہرہ کا کیا معنی اب کس کی طرف جانا پڑے گا ظاہر کی طرف اور پھر ظاہر کا پتا چلانے کے لئے کس کی طرف جانا پڑے گا تاریخ اور پھر تاریخ کو پوری طرف سمجھنے کے لئے وہاں ظاہرہ کا لفظ ہے اپیرہ میں کس کی طرف جانا پڑے گا دور لازم آیا بھائی ایک کبھی پتا نہیں چلے گا صورت سمجھ میں آگئی بھائی تو لہذا دور لازم آتا ہے کہ وہی لفظ آپ نے بھی عائل ہی جس کی تاریخ کر رہے ہیں اسی کو آپ نے تاریخ کے اندر بھی ذکر کر گیا تو معارف اور معارف ایک ہو گئے بھئی تو تاریخ شہبی نفسی ہی لازم آئی اور وہ باطل ہے دور لازم آتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھئی جو ظاہر لفظ جس کی ہم تاریخ کر رہے ہیں وہاں استلاحی ظاہر مراد ہے اور جو تاریخ کے اندر ظہرہ آیا وہاں ظہور لغوی مراد ہے استلاحی ظاہر مراد ہے تو وہاں لغوی ظہور جس کا معنی کھلنے اور منکشف ہونے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں والمراد من الظہور فی قولی اور ظہور سے مراد مصنف کے قول ما ظہرہ کے اندر جو ہے ظہور سے کیا مراد ہے الظہور اللغوی کونسا ظہور لغوی ظہور مراد ہے یعنی منکشف ہونا واضح ہو جانا کھل جانا فَلَا يَرِدُ أَنَّ هَذَا تَعْرِفَ الشَّئِ بِنَفْسِهِ پس یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ یہ تو تعریف الشیبی بِنَفْسِهِ ہے وَحُکْمُهُ وَجُوبُ الْعَمَلِ بِالَّذِي دَهَرَ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ وَالْيَقِينِ اچھا ظاہر کا حکم کیا ہے کہتے ہیں وَجُوبُ الْعَمَلِ عَمَل کا واجب ہونا بِالَّذِي اس معنی پر الَّذِي دَهَرَ مِنْهُ جو اسے ظاہر ہوا ہے عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ وَالْيَقِينِ قطع اور یقین کے طریقے پر وہ جو معنی اس سے ظاہر ہوا ہے اس پر کیا کیا جائے گا عمل کیا جائے گا کس طریقے پر یقین کے طریقے پر قطعی طور پر یہی معنی مراد ہے بات سمجھ میں آگئی قطعی طور پر یہی معنی مراد ہے کہتے ہیں حَتَّى صَحَتْ بَاتُ الْحُدُودِ وَالْقَفَارَاتِ بِزَّاہِرِي یہاں تک کہ حدود اور کفارات کو ثابت کرنا بھی صحیح ہے ظاہر کے ذریعے حدود اور کفارات کو بھی کیا کرنا صحیح ہے حالانکہ حدود جو ہیں عدنہ شبے کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتی ہیں ساقت ہو جاتی ہیں لیکن یہاں کوئی شبہ نہیں قطعی طور پر وہ معنی ثابت ہو رہا ہے اس کے غیرے سے وہ قطعی ہے یقینی ہے لہذا اس کے لئے حدود اور کفارات کو ثابت کرنا بھی صحیح ہے لیا نغایتہو انہو محتمل المجازی اس لئے کیونکہ اس کی انتہائی ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ مجاز کا احتمال رکھتا ہے زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے بھئی یہ مجاز کا احتمال رکھتا ہے ہو سکتا ہے مجازی معنی ہوں کیا ہوں میں نے آپ سے کہا جانی زیدن میرے پاس زیادہ آیا تو احتمال ہے ہو سکتا ہے زیادہ آیا لیکن اس نے ٹیلی فون کر بیا اس کے فون کو بھی میں نے کس کی طرح سمجھ لیا آنے وہ اتنا بڑا آدمی ہے میں نے کہا اس کا فون بھی ہوں سمجھے وہ خود ہی میرے پاس آیا یا میں نے کہا جانی زیدن اور مرادی ہے اس کا سیکیٹری آیا لیکن وہ اتنا بڑا آدمی ہے اور اس کا ساتھ پرسنل سیکیٹری میرے پاس آیا معلوم وہ گویا کہ وہ خود ہی آگیا میرے پاس تو مجاز کا احتمال ہے یا نہیں جانی زیدن کے اندر مجاز کے بھی احتمال ہے لیکن کہتے ہیں اگر کہ مجاز کا احتمال یہاں ظاہر کے اندر بھی ہے لیکن اس کا کوئی احتبار نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ بغیر دلیل کے ہے یہ احتمال بغیر دلیل کے ہے دلیل کے ساتھ وہ پھر اس کا اعتبار ہوتا ہے بغیر دلیل کے احتمال کا اعتبار نہیں کہنے لیے انہا غایتوہو اس لیے کی انتہائی بات اس کے اندر یہ ہے کہ انہو محتمل المجازی کے بوجات کا احتمال رکھتا ہے وہو احتمال غیر ناشم من دلیل اور وہ ایسا احتمال ہے جو دلیل سے پیدا ہونے والا نہیں ہے فلا یعتبر اپاس اس کا کوئی اعتبار نہیں باقی نفس وہ ہے جو زائد ہو وضاحت کے اندر یعنی ظہور کے اندر زائد ہو کس پر ظاہر پر ایک معنی کی وجہ سے ایک ایسے معنی جو کس کی طرف سے آیا ہے متکلم کی طرف سے اس کی وجہ سے وضوح کے اندر اسے بڑھ کر ہو بئی لا فی نفس سیغہ تی نہ کہ نفس سیغہ کے اندر یعنی نفس سیغہ میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کیا ہو ظاہر سے بڑھ کر ہے بلکہ وضاحت میں یعنی وہ معنی نفس سیغہ سے معلوم نہیں ہورا بلکہ کیسے معنی جو کس کی طرف سے آیا ہے متکلم کی طرف سے آیا ہے متکلم کی طرف سے تو وہ معنی نفس سیغہ سے نہیں آیا بلکہ متکلم کی طرف سے آیا ہے اور وہ کیا معنی ہے کہ متقلم اس کلام کو اسی مقصد کے لیے لے کر آیا ہے وہ کیا معنی ہے کہ متقلم اس کلام کو اسے مقصد کے لیے ایک تو تھا نفس سیغہ سے ویسے ایک معنی ظاہر ہو رہا ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے اور ایک ہے کہ متقلم اسی مقصد کے لیے خاص طور پر اس کلام کو لے کر آیا ہے اور یاد رکھئے معنینا جب کسی کلام کو کسی خاص مقصد کے لیے چلایا دیا ہے تو اس کے اندر زیادہ ظہور ہوگا کیونکہ تو معنی مسوخ وہ معنی جس کے لیے اس کلام کو چلایا گیا ہو اس میں زیادہ ظہور ہوگا بمقابلہ اس معنی کے جو غیر مصوخ لہو ہو بھئی جو کیا ہو غیر مصوخ لہو ہو لازمی بات ہے جس مقصد کے لیے انسان کلام کو لے کر آتا ہے وہ اسے زیادہ ظہر ہوگا بھئی یعنی یفہم منہم معنی لم یفہم من الظاہری یعنی سمجھا جاتا ہے اس سے ایک ایسا معنی جو سمجھ میں نہیں آتا ظاہر سے بسبب بھی اس سبب سے کہ ان المتقلم ساقہ ذالک النظم ذالک المعنی کہ متقلم نے چلایا ہے اس نظم کو اسی معنی کے لیے لا بھی مجرد فهمہی من الصیغة نہ کہ محض صیغہ سے ہی سمجھنے سے محض صیغہ سے ہی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے صیغہ سے یہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا بلکہ ایک معنی جو متقلم کی طرف سے آیا اور وہ معنی کیا ہے کہ متقلم نے اس کلام کو اسی مقصد کے لیے ذکر کیا اور قوم کے درمیان یہ مشہور ہے یعنی علماء کے اندر علماء متاخرین مراد ہیں علماء متاخرین کے درمیان مشہور ہے کیا کہ نفس کے اندر شرط ہے ساق اور ظاہر کے اندر شرط ہے عدم ساق نفس کے اندر کیا شرط ہے کہ کلام اسی مقصد کے لیے چلایا گیا ہو اور ظاہر میں کیا شرط ہے کہ کلام اس مقصد کے لیے نہ چلایا گیا ہو فَيَقُونُ بَيْنَهُوَا مُبَائِنَتُ تو ان دونوں کے درمیان کیا ہوئی مُبَائِنَتُ ہوئی دونوں میں تباین ہوا معلوم ہوا کیونکہ ایک کے اندر ایک شرط ہے دوسرے میں اس کا عدم شرط ہے مانانا فَإِذَا دیکھئے خود بڑی پیاری مثال دے رہے فَإِذَا قِيلَ جَاءَنِ الْقَوْمُ جب کہا جائے یہ کہا جائے جَاءَنِ الْقَوْمُ کَانَنَسْتَنْفِ مَجِئِ الْقَوْمِ تو یہ کلام نفس ہوا کس کے اندر قوم کے آنے میں اس کلام کو لایا ہی کس لیے کیا ہے اس قوم کے مجیعت کو بیان کرنے کے لیے وَإِذَا قِيلَا جَبْ یوں کہا جائے رَأَيْتُ فُلَانًا حِينَ جَاءَنِ الْقَوْمُ میں نے فلاں کو دیکھا اس وقت جب میرے پاس وہ لوگ آئے میں نے فلاں کو اس وقت دیکھا جب میرے پاس وہ لوگ آئے اب یہاں برمالانا یہاں بھی قوم کے آنے کا پتہ چل رہا ہے لیکن کلام کیا اسی مقصد کیلئے چلائے گیا ہے بلکہ کلام کو لانے کا مقصد کیا ہے فلاں کی روئیت کو بیان کرنا میں نے فلاں کو دیکھا لیکن ساتھ ساتھ ایک اور معنی کا بھی پتہ چل رہا ہے سمجھ میں آیا نفس اس کے اندر کیا ہے فلاں کی روئیت اور ظاہر کیا ہے قوم کی مجیعت اس کا بھی پتہ چل رہا ہے نفس سیغہ سے ہی تو کہتے ہیں یہ جو کلام ہے کان نفس انفر روئیت یہ ظاہرنٹھی مجیع القومی یہ روئیت کے اندر نفس ہے اور قوم کی مجیعت میں ظاہر ہے چنانچہ اسی لئے کہا بات یہ ذکر ہو رہی تھی کہ بعضوں نے کہا کہ نفس کے اندر سوق شرط ہے کہ اسی کے لئے کلام کو چلایا گیا ہو اور ظاہر کے اندر شرط نہیں ہے کہتے ہیں لیکن ذکر کیا گیا ہے عام کتابوں کے اندر کہ ظاہر عام ہے اس سے کہ اس میں شرط لگائی جائے سوقیاں نہ لگائے یعنی ظاہر عام ہے چاہے اسی مقصد کیلئے کلام کو چلایا گیا ہو چاہے اس کیلئے کلام کو نہ چلایا گیا دونوں صورتوں کو شامل ہیں والنسو یشترتو فی سوقو البتتا البتا نس کے اندر شرط ہے سوق شرط ہے قطعی طور پر نس میں تو ضروری ہے کہ کلام اسی مقصد کیلئے چلایا گیا ہو ظاہر کے اندر ضروری نہیں ہو سکتا ہے اسی مقصد کیلئے کلام کو چلایا گیا ہو ہو سکتا ہے اسی معنی کے لئے کلام کو کہتے ہیں اور اسی طرح حال ہے اس قسم کا جو ان سے اوپر ہے یعنی کہ مفسر اور محکم بی فَإِنَّ بَعْضَهُ أَوْلَى مِنْ بَعْضِين بِحَيْسُ ظاہر اور نس جو ہیں ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق ہے یعنی کیسے عموم و خصوص مطلق ہے بھئی دیکھو ہر اعلیٰ کے اندر ادنا موجود ہے نس کے اندر کیا موجود ہے ظاہر موجود ہے مفسر کے اندر نس موجود ہے محکم کے اندر مفسر موجود ہے معلوم ہوا ہر نس ظاہر ہے لیکن ہر ظاہر نس نہیں ہر مفسر نس ہے لیکن ہر نس مفسر نہیں اسی طرح ہر محکم مفسر ہے لیکن ہر مفسر محکم تو ان میں کونسی نسبت ہوئی عموم و خصوص مطلق کی وحکمہ وجوب العمل بما وضحا على احتمال تعویل وفی حیز المجازی اور اس نس کا حکم اس پر عمل کا واجب ہونا ہے بما وضحا عمل کا واجب ہونا ہے بما وضحا اس معنی پر جو واضح ہوا على احتمال تعویلین على ممانے ماں کے ہے معا احتمال تعویلین سات تعویل کے احتمال کے ہوا فی حیز المجاز حیز کہتے ہیں محل کو ملانا ہوا فی حیز المجازی جو کس میں ہے مجاز کے محل میں ہے کہ وہ تعویل مجاز کے محل میں ہے بھئی حکم بتلا رہے ہیں نفس کا کہ عمل کرنا واجب ہے اس معنی پر جو واضح ہو گیا واضح ہوا اس سے على احتمال تعویلین ساتھ کس کے تعویل کا احتمال باقی ہے وہاں پر ایسی تعویل ہوا فی حیز المجازی جو کس کے محل میں ہے مجاز کے محل میں ہے کیا معنی خود بیان کر رہے ہیں آگے دیکھئے اے حکم النفس وجوب العمل بالمعنی اللذی وضح منہ نفس کا حکم کہ عمل واجب ہونا ہے اس معنی پر جو اس سے واضح ہوا ما احتمالی تعویلین کان افی مان المجازی ساتھ ایسی تعویل کے احتمال کے جو کس کے اندر پائی جا رہی تھی معنی مجازی کے اندر ایسی تعویل کا احتمال بھی اس میں ہے تعویل کا احتمال وحاضر تعویلو یہ اعتراف کا جواب دے رہے ہیں مالانا آپ نے کیا کہا بھئے یاد رکھئے مالانا یاد رکھئے نفس جو ہے وہ تفسیز کا بھی احتمال رکھتی ہے اور مجاز کا بھی احتمال رکھتی ہے تعویل کا یعنی کہ مجاز کا بھی نفس تفسیز اور تعویل دونوں کا احتمال رکھتی ہے یعنی نفس اگر عام ہوئی تو عام کے اندر کس چیز کا احتمال تفسیز کا احتمال اور نفس اگر خاص ہوئی تو اس کے اندر مجاز کا احتمال بات سمجھ میں آئی نفس کیا ہو اگر عام ہو تو عام کے اندر کس کا احتمال ہے تفسیز کا احتمال اور اگر وہ خاص ہے تو اس کے اندر کس کا احتمال مجاز کا یعنی تاویل کا احتمال تو معلوم ہوا نص کے اندر تاویل کا بھی احتمال ہے تخصیص کا بھی دونوں چیزوں کا احتمال ہے تو لہذا کہتے ہیں مصنف کو کہنا چاہیے تھا عالا احتمال تاویل او تخصیص تاویل کو تو ذکر کیا انہوں نے لیکن تخصیص کو ذکر نہیں کیا وہ بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تو جواب اس کا دے رہے مالانا کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تخصیص کے لحظ کو ذکر کرنے کی اس لئے کہ تاویل تخصیص کو بھی شامل ہے اور مجاز کو بھی شامل ہے بھئی تاویل تخصیص کو کس طرح شامل ہے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ تاویل جو ہے وہ کہتے ہیں لحظ کو پھیرنا اس کے ظاہری معنی سے وہ لحظ کو پھیرنا اس کے ظاہر سے کس کی طرف خلافے ظاہر کی طرف تاویل کسے کہتے ہیں لحظ کو ظاہر سے پھیرنا کس کی طرف غیر ظاہر کی طرف پھیر دینا اس کو کہتے ہیں تعویل اب چاہے یہ تخصیص کے ذریعے ہو چاہے معنی مجازی کے ذریعے ہو دونوں اس میں داخل ہو گئے جواب سمجھ میں آیا بھئی کہتے ہیں وحالت تعویل قد یکونو فی زمن تخصیص ہی اور یہ تعویل کبھی کبار تو تخصیص کے زمن میں ہوگی بیان یکون عام من یحتمل تخصیص بائی طور کے وہ نفس کیا ہے عام ہے کس کا احتمال رکھتی ہے تخصیص کا وقل یکونو فی زمن غیر ہی اور کبھی کبار یہ تعویل اس کے علاوہ تخصیص کے علاوہ کے زمن میں ہوگی بیان یکون حقیقتا بائی طور کے وہ نفس کیا ہے اس کا وہ معنی حقیقت ہے تحتمل المجازہ اور احتمال کس کا رکھتا ہے مجاز کا فلا حاجت الہین یقال علا احتمالی تعویل او تخصیص ان کا ما زکرہو غیرہو پس کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہا علا احتمالی تعویل او تخصیص یعنی تخصیص کے لفظ کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں کما زکرہو غیرہو جیسے کہ اس تخصیص کے لفظ کو ذکر کیا ہے ان کے علاوہ اور علماء نے جب یہ احتمال کس کے اندر ہے جب یہ احتمال نس کے اندر آیا تو وہ ظاہر جو نس سے عدنہ ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ وہ بھی اس کا احتمال رکھے تو وہاں بطریقہ اولا اس کا احتمال آیا یعنی جیسے نس کے اندر تخصیص اور تعویل کا احتمال ہے اسی طرح ظاہر کے اندر بطریقہ اولا کیا ہے تخصیص اور تعویل کا احتمال ہے تو بھئی جب یہ تخصیص اور تعویل کا احتمال آ گیا پھر تو بات قطعی نہ رہی بات قطعی نہ رہی کہتے ہیں نہیں بھئی یہ جو احتمال اور تخصیص آئی بغیر کسی دلیل کے تخصیص کا احتمال آیا اور تعویل کا احتمال آیا یہ بغیر کسی دلیل کے ہے لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں اس سے ان کے قطعی ہونے پر کوئی اثر نہیں بڑھتا وہ کہتے ہیں ولیکن مثل حاضی الاحتمالاتی لا تذر بالقطعیتی لیکن اس قسم کے احتمالات کوئی نقصان نہیں دیتے قطعی ہونے میں بات سمجھ میں آگئی ہاں وہ احتمال جو دلیل سے پیدا ہو وہ تو کیا سرتے ہیں وہ اثر ڈالیں گے ان کا اعتبار ہوگا لیکن وہ احتمال جو بغیر دلیل کے پیدا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی تو یہ قطعی ہیں اور قطعی ہی رہیں گے چلیے بات سمجھ حادہو المرام اللہ علم بحقیقت القلام